مر پتہ نہیں کیوں اس کے چہرے سے میری نظر آگتی نہیں تھی کوئی کلی مسکائی تھی سرط بار ایک ایسا شب ویر زارہ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چار میں پاکستان سرکار نے صدوہ ونہ کے روپ میں بھارتی اور قیدیوں سے سمبندیت انسلجے معاملوں کی سمکشہ کرنے کا ایک بار پھر سے نرنے لیا ہے جہاں پر نوہدیت پاکستانی وکیل سامیہ فدقی کو ان کے پہلے معاملے کے روپ میں بندی ایوام چھات سو چھائیلیس کا بچاؤ دیا گیا قیدی نے بارہ سال سے کسی سے بات تک نہیں کی ہے ویر پرتاسیم نامک سے اسے جانا جاتا ہے ایوام سمبندیت کیا جاتا ہے ویر سامیہ کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنانے کا پرائیاس کر رہا ہے زہرہ حیات خان ایک جیون تب ہرتیہ مائلہ ہے جس کا پریوار راجنیتی سے جڑا ہوا ہے تتھا وہاں لاہور میں اچھستان پر بھی موجود ہے زہرہ کی سکھ شاسن بیبے نے زہرہ کی انتیم اچھا کے روپ میں اپنے پروجو کے پیچ سنتولن ندی میں اپنی رائے بکھرنے کے لئے کہا جسے اسے بھارت کی یاترہ کرنے پڑی بھارت کی یاترہ کے دوران زہرہ کا بس سے چھوٹا سا ایکسیڈن ہو گیا ویر جو ایک بھارتی وائیو سینہ کا پائلٹ ہے اسی اور زہرہ کی ملاقت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے آپ پچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں بیبے کا انتیم سنسکار پورا کرتی ہے زہرہ ویر اور زہرہ کو لہڑی کے کارن ایک دن کے لئے ایک ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں ایک ساتھ آ کر اپنے گاو لوٹنے کے لئے اسے منا لیتا ہے زہرہ ویر کے چاچا چودھری سمیر سنگھ اور اس کی چاچی سرسوتی کور سے بھی ملتی ہے ویر کو پتا چلتا ہے کہ زہرہ اس سے پیارک میں بڑھ چکی ہے لیکن کیا وہاں اس سے ہاں کہے گا یا نہیں اگلے دن ویر زہرہ اپنے ٹرین کے لئے ریلویسٹیشن جاتے ہیں اور واپس لاہور چلے جاتے ہیں قبول کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں حالانکہ اس کے ملاقات زہرہ کے منگیتر رضا شراجی سے وہی پر ہوتی ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور یہ حسوکار کرتے ہوئے کہ ایک ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے دھارہ چپ چاپ بولٹ کرتی ہے اور اسے الویدہ بھی کہتی ہے دونوں کا ہی ماننا ہی کہ وہاں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے یہاں ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر یہاں ہی آخری ملاقات ہوگی کہانی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں گھر واپس دھارہ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ویر سے ہی پیار کرتی ہے وہ اسے ہر جگہ ویر نظر آتا ہے لیکن اس کے پریوار کا سمبان رکھنا بھی اسے ضرور چاہیے اور اسے اسی لئے رضا سے شادی کرنی چاہیے ایک ایسی شادی جو اپنے پتا جہانگیر کے راجنیتی کریئر کو پھر سے اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا پھر آگے بڑھائی گی کیونکہ اس کے پتا جہانگیر کا راجنیتی کریئر دن بدن نیچے آ رہا تھا ہر طرف سے اسے موتی کھانی پڑ رہی تھی جہاں پر اگر رضا سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر سے ایک بار جہانگیر راجنیتی میں اول آئے گا راج دھارہ کو ٹوٹا دیکھ اس کی نوکرانی دوست شبو ویر کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے دھارہ اور اس کی شادی سے پہلے ہی وہاں سے چلی جانے کے لئے کہتی ہے ویر بھارتی وائیو سینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دھارہ کے لئے پاکستان کی یادرہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہاں پاکستان آتا ہے تو دھارہ آسووں سے گہری دوستی کر چکی تھی جس سے اس کے پتہ صدمے میں ہے اور وہاں بیمار گر گئے ویر سے دھارہ کو چھوڑنے کے لئے وینتی کرتی ہے کیونکہ جہانگیر ایک ہائی پروفائل تتھا پرتیشتیت پیگتی ہے اور ساست خراب ہوگا یادی دھارہ ایک بھارتیاں سے پیار کرنے کی خبر اسے ملتی ہے ویر اسے انروت کا سممان کرتے ہوئے وہ ایسے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن دھارہ اسے شرمسار کر دیتی ہے رضا نے اسے بھارتیاں جاسوس ہونے کا آروپ لگاتا ہے اور اسے راجشت پراتھوڑ کے نام پر گرہ طریقے سے کیت کر لیا جاتا ہے اس دوران جس بس سے ویر کو بھارت واپر جانا تھا وہ ایک چٹان سے نیچے گل جاتی ہے تثہ اسے سبھی آتریوں کوئی موت ہو گئی ویر جیل میں یہ سب سنتا ہے اور اسے دھارہ کی ماس نے جو تابید دیا تھا اس کی وجہ سے اس کی زیان بچی ایسا لگتا ہے ویر دھارہ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چار میں پاکستان سرکار نے صدوہ ونہ کے روپ میں بھارتی اور قیدیوں سے سمبندت انسلجے معاملوں کی سمکشہ کرنے کا ایک بار پھر سے نرنائے لیا ہے جہاں پر نوہدیت پاکستانی وکیل سامیہ فدھکی کو ان کے پہلے معاملے کے روپ میں بندی ایوام چھات سو چھائیلیس کا بچاؤ دیا گیا کئی دنیں بارہ سال سے کسی سے بات تک نہیں کی ہے ویر پرتاسیم نامک سے اسے جانا جاتا ہے ایوام سمبندت کیا جاتا ہے ویر سامیہ کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنانے کا پرائیاس کر رہا ہے زہرہ حیات خان ایک جیون تب ہرتیہ مہیلا ہے جس کا پریوار راجنیتی سے جڑا ہوا ہے تتھا وہاں لاہور میں اچستان پر بھی موجود ہے زہرہ کی سکھ شاسن بیبے نے زہرہ کی انتیم اچھا کے روپ میں اپنے پوروجوں کے پیچ سنتولن ندی میں اپنی رائے بکھرنے کے لئے کہا جسے اسے بھارت کی یاترہ کرنے پڑی بھارت کی یاترہ کے دوران زہرہ کا بس سے چھوٹا سا ایکسیڈن ہو گیا ویر جو ایک بھارتی وائیو سینہ کا پائلٹ ہے اسی اور زہرہ کی ملاقت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے آپ پچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں بیبے کا انتیم سنسکار پورا کرتی ہے زہرہ ویر اور زہرہ کو لاہڑی کے قارن ایک دن کے لئے ایک ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں ایک ساتھ آ کر اپنے گاو لوٹنے کے لئے اسے منا لیتا ہے زہرہ ویر کے چاچا چودھری سمیر سنگھ اور اس کی چاچی سرسوتی کوڑ سے بھی ملتی ہے ویر کو پتا چلتا ہے کہ زہرہ اس سے پیارک میں پڑ چکی ہے لیکن کیا وہ اس سے ہاں کہے گا یا نہیں اگلے دن ویر زہرہ اپنے ٹرین کے لئے ریلوی سٹیشن جاتے ہیں اور واپس لاہور چلے جاتے ہیں قبول کرنے کی یوزنہ بنا رہے ہیں حالانکہ اس کی ملاقات زہرہ کے منگیتر رضا شراجی سے وہی پر ہوتی ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور یہاں سوکار کرتے ہوئے کہ ایک ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے زہرہ چپ چاپ بولٹ کرتی ہے اور اسے الویدہ بھی کہتی ہے دونوں کا ہی ماننا ہے کہ وہاں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے یہاں ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر یہاں ہی آخری ملاقات ہوگی کہانی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں گھر واپس زہرہ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ویر سے ہی پیار کرتی ہے وہ اسے ہر جگہ ویر نظر آتا ہے لیکن اس کے پریوار کا سممان رکھنا بھی اسے ضرور چاہیے اور اسے اسی لئے رضا سے شادی کرنی چاہیے ایک ایسی شادی جو اپنے پتا جہانگیر کے راجنیتی کریئر کو پھر سے اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا پھر آگے بڑھائی گے کیونکہ اس کے پتا جہانگیر کا راجنیتی کریئر دن با دن نیچے آ رہا تھا ہر طرف سے اسے موٹی کھانی پڑ رہی تھی جہاں پر اگر رضا سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر سے ایک بار جہانگیر راجنیتی میں اول آئے گا راج دھارہ کو ٹورتا دیکھ اس کی نوکرانی دوست شبو ویر کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے دھارہ اور اس کی شادی سے پہلے ہی وہاں سے چلی جانے کے لئے کہتی ہے ویر بھارتیہ وائیو سینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دھارہ کے لئے پاکستان کی یادرہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہاں پاکستان آتا ہے تو دھارہ آسووں سے گہری دوستی کر چکی تھی جس سے اس کے پتا صدمے میں ہے اور وہاں بیمار گر گئے ویر سے دھارہ کو چھوڑنے کے لئے وینتی کرتی ہے کیونکہ جہانگیر ایک ہائی پروفائل تتھا پرتیشتیت پیقتی ہے اور ساست خراب ہوگا یادی دھارہ ایک بھارتیہ سے پیار کرنے کی خبر اسے ملتی ہے ویر اسے انروت کا سمان کرتے ہوئے وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن دھارہ اسے شرمسار کر دیتی ہے رضا نے اسے بھارتیہ جاسوس ہونے کا آروپ لگاتا ہے اور اسے راجشت راتھور کے نام پر گرہ طریقے سے کیت کر لیا جاتا ہے اس دوران جس بس سے ویر کو بھارت واپر جانا تھا وہاں ایک چٹان سے نیچے گر جاتی ہے تطھا اسے اس طبیعہ تریوک ہوئی موت ہو گئی ویر جیل میں یہ سب سنتا ہے اور اسے دھارہ کی ماس دین جو تابیس دیا تھا اس کی وجہ سے اس کی زیان بچی ایسا لگتا ہے ویر دھارہ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چار میں پاکستان سرکار نے صدوہ ونا کے روپ میں بھارتی اور قیدیوں سے سمبندیت انسلجے معاملوں کی سامکشہ کرنے کا ایک بار پھر سے نرنہ لیا ہے جہاں پر نوہدیت پاکستانی وکیل سامیہ فدقی کو ان کے پہلے معاملے کے روپ میں بندی ایوام چھات سو چھائیالیس کا بچاؤ دیا گیا قیدی نے بارہ سال سے کسی سے بات تک نہیں کی ہے ویر پرتاسیم نامک سے اسے جانا جاتا ہے ایوام سمبندیت کیا جاتا ہے ویر سامیہ کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنانے کا پرائیاس کر رہا ہے زہرہ حیات خان ایک جیون تب ہرتیہ مہیلا ہے جس کا پریوار راجنیتی سے جڑا ہوا ہے تتھا وہاں لاہور میں اچھستان پر بھی موجود ہے زہرہ کی سکھ شاسن بیبے نے زہرہ کی انتیم اچھا کے روپ میں اپنے پروجو کے پیچ سنتولن ندی میں اپنی رائے بکھرنے کے لئے کہا جسے اسے بھارت کی یاترہ کرنے پڑی بھارت کی یاترہ کے دوران زہرہ کا بس سے چھوٹا سا ایکسیڈن ہو گیا ویر جو ایک بھارتی وائیو سینہ کا پائلٹ ہے اسی اور زہرہ کی ملاقت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے آپ پچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں بیبے کا انتیم سنسکار پورا کرتی ہے زہرہ ویر اور زہرہ کو لہڑی کے کارن ایک دن کے لئے ایک ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں ایک ساتھ آ کر اپنے گاؤ لوٹنے کے لئے اسے منا لیتا ہے زہرہ ویر کے چاچا چودھری سمیر سنگھ اور اس کی چاچی سرسوتی کور سے بھی ملتی ہے ویر کو پتا چلتا ہے کہ زہرہ اس سے پیارک میں بڑھ چکی ہے لیکن کیا وہاں اس سے ہاں کہے گا یا نہیں اگلے دن ویر زہرہ اپنی ٹرین کے لئے ریلویسٹیشن جاتے ہیں اور واپس لاہور چلے جاتے ہیں قبول کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں حالانکہ اس کے ملاقات زہرہ کے منگیتر رضا شراجی سے وہی پر ہوتی ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور یہ حسوکار کرتے ہوئے کہ ایک ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے دھارہ چپ چاپ بولٹ کرتی ہے اور اسے الویدہ بھی کہتی ہے دونوں کا ہی ماننا ہی کہ وہاں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے یہاں ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر یہاں ہی آخری ملاقات ہوگی کہانی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں گھر واپس دھارہ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ویر سے ہی پیار کرتی ہے وہ اسے ہر جگہ ویر نظر آتا ہے لیکن اس کے پریوار کا سمبان رکھنا بھی اسے ضرور چاہیے اور اسے اسی لئے رضا سے شادی کرنی چاہیے ایک ایسی شادی جو اپنے پتا جہانگیر کے راجنیتی کریئر کو پھر سے اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا پھر آگے بڑھائی گی کیونکہ اس کے پتا جہانگیر کا راجنیتی کریئر دن بہ دن نیچے آ رہا تھا ہر طرف سے اسے موتی کھانی پڑ رہی تھی جہاں پر اگر رضا سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر سے ایک بار جہانگیر راجنیتی میں اول آئے گا راج دھارہ کو ٹوٹا دیکھ اس کی نوکرانی دوست شبو ویر کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے دھارہ اور اس کی شادی سے پہلے ہی وہاں سے چلی جانے کے لئے کہتی ہے ویر بھارتی وائیو سینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دھارہ کے لئے پاکستان کی یادرہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہاں پاکستان آتا ہے تو دھارہ آسووں سے گہری دوستی کر چکی تھی جسے اس کے پتہ صدمے میں ہے اور وہاں بیمار گر گئے ویر سے دھارہ کو چھوڑنے کے لئے وینتی کرتی ہے کیونکہ جہانگیر ایک ہائی پروفائل تتھا پرتیشتیت بیکتی ہے اور ساست خراب ہوگا یادی دھارہ ایک بھارتیاں سے پیار کرنے کی خبر اسے ملتی ہے ویر اسے انروت کا سممان کرتے ہوئے وہ ایسے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن دھارہ اسے شرمسار کر دیتی ہے رضا نے اسے بھارتیاں جاسوس ہونے کا آروپ لگاتا ہے اور اسے راجشت پراتھور کے نام پر گلت طریقے سے کیت کر لیا جاتا ہے اس دوران جس بس سے ویر کو بھارت واپر جانا تھا وہاں ایک چٹان سے نیچے گل جاتی ہے تتھا اسے سبھی یادریوں کوئی موت ہو گئی ویر جیل میں یہ سب سنتا ہے اور اسے دھارہ کی ماس نے جو تابع دیا تھا اس کی وجہ سے اس کی زیان بچی ایسا لگتا ہے ویر دھارہ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چار میں پاکستان سرکار نے صدوہ ونہ کے روپ میں بھارتی اور قیدیوں سے سمبندت انسلجے معاملوں کی سمکشہ کرنے کا ایک بار پھر سے نرنائے لیا ہے جہاں پر نوہدیت پاکستانی وکیل سامیہ فدھکی کو ان کے پہلے معاملے کے روپ میں بندی ایوام چھات سو چھائیلیس کا بچاؤ دیا گیا کئی دنیں بارہ سال سے کسی سے بات تک نہیں کی ہے ویر پرتاسیم نامک سے اسے جانا جاتا ہے ایوام سمبندت کیا جاتا ہے ویر سامیہ کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنانے کا پرائیاس کر رہا ہے زہرہ حیات خان ایک جیون تب ہرتیہ مائلہ ہے جس کا پریوار راج نیتی سے جڑا ہوا ہے تتھا وہاں لاہور میں اچستان پر بھی موجود ہے زہرہ کی سکھ شاسن بیبے نے زہرہ کی انتیم اچھا کے روپ میں اپنے پرووجوں کے پیچ سنتولن ندی میں اپنی رائے بکھرنے کے لئے کہا جسے اسے بھارت کی یاترہ کرنے پڑی بھارت کی یاترہ کے دوران زہرہ کا بس سے چھوٹا سا ایکسیڈن ہو گیا ویر جو ایک بھارتی وائیو سینہ کا پائلٹ ہے اسی اور زہرہ کی ملاقت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے آپ پچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں بیبے کا انتیم سنسکار پورا کرتی ہے زہرہ ویر اور زہرہ کو لاہڈی کے قارن ایک دن کے لئے ایک ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں ایک ساتھ آ کر اپنے گاو لوٹنے کے لئے اسے منا لیتا ہے زہرہ ویر کے چاچا چودھری سمیر سنگھ اور اس کی چاچی سرسوتی کوڑ سے بھی ملتی ہے ویر کو پتا چلتا ہے کہ زہرہ اس سے پیارک میں پڑ چکی ہے لیکن کیا وہ اس سے ہاں کہے گا یا نہیں اگلے دن ویر زہرہ اپنے ٹرین کے لئے ریلوی سٹیشن جاتے ہیں اور واپس لاہور چلے جاتے ہیں قبول کرنے کی یوزنہ بنا رہے ہیں حالانکہ اس کی ملاقات زہرہ کے منگیتر رضا شراجی سے وہی پر ہوتی ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور یہاں سوکار کرتے ہوئے کہ ایک ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے زہرہ چپ چاپ بولٹ کرتی ہے اور اسے الویدہ بھی کہتی ہے دونوں کا ہی ماننا ہے کہ وہاں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے یہاں ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر یہاں ہی آخری ملاقات ہوگی کہانی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں گھر واپس زہرہ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ویر سے ہی پیار کرتی ہے وہ اسے ہر جگہ ویر نظر آتا ہے لیکن اس کے پریوار کا سمبان رکھنا بھی اسے ضرور چاہیے اور اسے اسی لئے رضا سے شادی کرنی چاہیے ایک ایسی شادی جو اپنے پتا جہانگیر کے راجنیتی کریئر کو پھر سے اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا پھر آگے بڑھائی گے کیونکہ اس کے پتا جہانگیر کا راجنیتی کریئر دن بدن نیچے آ رہا تھا ہر طرف سے اسے موٹی کھانی پڑ رہی تھی جہاں پر اگر رضا سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر سے ایک بار جہانگیر راجنیتی میں اول آئے گا راج جھارہ کو ٹوٹا دیکھ اس کی نوکرانی دوست شبو ویر کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے جھارہ اور اس کی شادی سے پہلے ہی وہاں سے چلی جانے کے لئے کہتی ہے ویر بھارتیہ وائیو سینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور جھارہ کے لئے پاکستان کی یادرہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہاں پاکستان آتا ہے تو جھارہ آسووں سے گہری دوستی کر چکی تھی جس سے اس کے پتا صدمے میں ہے اور وہاں بیمار گر گئے ویر سے جھارہ کو چھوڑنے کے لئے وینتی کرتی ہے کیونکہ جہانگیر ایک ہائی پروفائل تتھا پرتیش ٹیتھ بیکتی ہے اور ساست خراب ہوگا یادی دھارہ ایک بھارتیہ سے پیار کرنے کی خبر اسے ملتی ہے ویر اسے انروت کا سممان کرتے ہوئے وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن دھارہ اسے شرمسار کر دیتی ہے رضا نے اسے بھارتیہ جاسوس ہونے کا آروپ لگاتا ہے اور اسے راجشت پراتھور کے نام پر گلت طریقے سے کیت کر لیا جاتا ہے اس دوران جس بس سے ویر کو بھارت واپر جانا تھا وہاں ایک چٹان سے نیچے گل جاتی ہے تثہ اسے سبھی آتریوں کوئی موت ہو گئی ویر جیل میں یہ سب سنتا ہے اور اسے دھارہ کی ماس نے جو تابع دیا تھا اس کی وجہ سے اس کی زیان بچی ایسا لگتا ہے ویر دھارہ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چار میں پاکستان سرکار نے صدوہ ونہ کے روپ میں بھارتی اور قیدیوں سے سمبندیت انسلجے ماملوں کی سمکشہ کرنے کا ایک بار پھر سے نرنہ لیا ہے جہاں پر نوہدیت پاکستانی وکیل سامیہ فدقی کو ان کے پہلے ماملے کے روپ میں بندی ایوام چھات سو چھائیالیسی کا بچاؤ دیا گیا قیدی نے بارہ سال سے کسی سے بات تک نہیں کی ہے ویر پرطا سریم نامک سے اسے جانا جاتا ہے ایوام سمبندیت کیا جاتا ہے ویر سامیہ کے پراز چاہتا ہے اور اسے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنانے کا پرائیاس کر رہا ہے زہرہ حیات خان ایک جیونت بھرتیا مائلہ ہے جس کا پریوار راجنیتی سے جڑا ہوا ہے تتھا وہاں لاہور میں اچھستان پر بھی موجود ہے زہرہ کی سکھ شاسن بیبے نے زہرہ کی انتیم اچھا کے روپ میں اپنے پوروجوں کے پیچ سنتولن ندی میں اپنی رائے بکھرنے کے لئے کہا جسے اسے بھارت کی یاترہ کرنے پڑی بھارت کی یاترہ کے دوران زہرہ کا بس سے چھوٹا سا ایکسیڈن ہو گیا ویر جو ایک بھارتی وائیو سینہ کا پائلٹ ہے اسی اور زہرہ کی ملاقت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے آپ پچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں بیبے کا انتیم سنسکار پورا کرتی ہے زہرہ ویر اور زہرہ کو لاہڈی کے قارن ایک دن کے لئے ایک ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں ایک ساتھ آ کر اپنے گاو لوٹنے کے لئے اسے منا لیتا ہے زہرہ ویر کے چاچا چودھری سمیر سنگھ اور اس کی چاچی سرسوتی کوڑ سے بھی ملتی ہے ویر کو پتا چلتا ہے کہ زہرہ اس سے پیارک میں بڑھ چکی ہے لیکن کیا وہ اس سے ہاں کہے گا یا نہیں اگلے دن ویر زہرہ اپنے ٹرین کے لئے ریلویسٹیشن جاتے ہیں اور واپس لاہور چلے جاتے ہیں قبول کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں حالانکہ اس کی ملاقات زہرہ کے منگیتر رضا شراجی سے وہی پر ہوتی ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور یہ حسوکار کرتے ہوئے کہ ایک ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے دھارہ چپ چاپ بولٹ کرتی ہے اور اسے الویدہ بھی کہتی ہے دونوں کا ہی ماننا ہی کہ وہاں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے یہاں ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر یہاں ہی آخری ملاقات ہوگی کہانی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں گھر واپس دھارہ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ویر سے ہی پیار کرتی ہے وہ اسے ہر جگہ ویر نظر آتا ہے لیکن اس کے پریوار کا سممان رکھنا بھی اسے ضرور چاہیے اور اسے اسی لئے رضا سے شادی کرنی چاہیے ایک ایسی شادی جو اپنے پتا جہانگیر کے راجنیتی کریئر کو پھر سے اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا پھر آگے بڑھائی گی کیونکہ اس کے پتا جہانگیر کا راجنیتی کریئر دن با دن نیچے آ رہا تھا ہر طرف سے اسے موتی کھانی پڑ رہی تھی جہاں پر اگر رضا سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر سے ایک بار جہانگیر راجنیتی میں اول آئے گا راج دھارہ کو ٹورتہ دیکھ اس کی نوکرانی دوست شبو ویر کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے دھارہ اور اس کی شادی سے پہلے ہی وہاں سے چلی جانے کے لئے کہتی ہے ویر بھارتی وائیو سینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دھارہ کے لئے پاکستان کی یادرہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہاں پاکستان آتا ہے تو دھارہ آسوہ سے گہری دوستی کر چکی تھی جس سے اس کے پتہ صدمے میں ہے اور وہاں بیمار گر گئے ویر سے دھارہ کو چھوڑنے کے لئے وینتی کرتی ہے کیونکہ جہانگیر ایک ہائی پروفائل تتھا پرتیشتیت بیگتی ہے اور ساست خراب ہوگا یہاں دھارہ ایک بھارتیہ سے پیار کرنے کی خبر اسے ملتی ہے ویر اسے انروت کا سممان کرتے ہوئے وہ ایسے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن دھارہ اسے شرمسار کر دیتی ہے رضا نے اسے بھارتیہ جاسوس ہونے کا آروپ لگاتا ہے اور اسے راجش راٹھور کے نام پر گرہ طریقے سے کیت کر لیا جاتا ہے اس دوران جس بس سے ویر کو بھارت واپر جانا تھا وہ ایک چٹان سے نیچے گل جاتی ہے تتھا اسے اس طبیعہ تریوک ہوئی موت ہو گئی ویر جیل میں یہ سب سنتا ہے اور اسے دھارہ کی ماس نے جو تابیس دیا تھا اس کی وجہ سے اس کی زیان بچی ایسا لگتا ہے ویر جھارہ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چار میں پاکستان سرکار نے صدوہ ونہ کے روپ میں بھارتیہ قیدیوں سے سمبندیت انسلجے معاملوں کی سمکشہ کرنے کا ایک بار پھر سے نرنہ لیا ہے جہاں پر نوہدیت پاکستانی وکیل سامیہ فدقی کو ان کے پہلے معاملے کے روپ میں بندی ایوم چھات سو چھائیلیسی کا بچاؤ دیا گیا قیدی نے بارہ سال سے کسی سے بات تک نہیں کی ہے ویر پرتاسیم نامک سے اسے جانا جاتا ہے ایوم سمبندیت کیا جاتا ہے ویر سامیہ کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنانے کا پرائیاس کر رہا ہے زہرہ حیات خان ایک جیون تب ہرتیہ مہیلہ ہے جس کا پریوار راج نیتی سے جڑا ہوا ہے تتھا وہاں لاہور میں اچستان پر بھی موجود ہے زہرہ کی سکھ شاسن بیبے نے زہرہ کی انتیم اچھا کے روپ میں اپنے پرووجوں کے پیچ سنتولن ندی میں اپنی رائے بکھرنے کے لئے کہا جسے اسے بھارت کی یاترہ کرنے پڑی بھارت کی یاترہ کے دوران زہرہ کا بس سے چھوٹا سا ایکسیڈن ہو گیا ویر جو ایک بھارتی وائیو سینہ کا پائلٹ ہے اسی اور زہرہ کی ملاقت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے آپ پچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں بیبے کا انتیم سنسکار پورا کرتی ہے دھارہ ویر اور دھارہ کو لاہڈی کے قارن ایک دن کے لئے ایک ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں ایک ساتھ آ کر اپنے گاؤ لوٹنے کے لئے اسے منا لیتا ہے دھارہ ویر کے چاچا چودھری سمیر سنگھ اور اس کی چاچی سرسوتی کور سے بھی ملتی ہے ویر کو پتا چلتا ہے کہ دھارہ اس سے پیارک میں بڑھ چکی ہے لیکن کیا وہاں اس سے ہاں کہے گا یا نہیں اگلے دن ویر دھارہ اپنی ٹرین کے لئے ریلوے سٹیشن جاتے ہیں اور واپس لاہور چلے جاتے ہیں قبول کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں حالانکہ اس کی ملاقات دھارہ کے منگیتر رضا شراجی سے وہی پر ہوتی ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور یہ حسوکار کرتے ہوئے کہ ایک ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے دھارہ چپ چاپ بورٹ کرتی ہے اور اسے الویدہ بھی کہتی ہے دونوں کا ہی ماننا ہی کہ وہاں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے یہاں ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر یہاں ہی آخری ملاقات ہوگی کہانی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں گھر واپس دھارہ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ویر سے ہی پیار کرتی ہے وہاں اسے ہر جگہ ویر نظر آتا ہے لیکن اس کے پریوار کا سمان رکھنا بھی اسے ضرور چاہئے اور اسے اسی لئے رضا سے شادی کرنی چاہئے ایک ایسی سادی جو اپنے پتا جہانگیر کے راجنیتی کریئر کو پھر سے اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا پھر آگے بڑھائے گی کیونکہ اس کے پتا جہانگیر کا راجنیتی کریئر دن بہ دن نیچے آ رہا تھا ہر طرف سے اسے موتی کھانی پڑ رہی تھی جہاں پر اگر رضا سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر سے ایک بار جہانگیر راجنیتی میں اول آئے گا راج دھارہ کو ٹوٹا دیکھ اس کی نوکرانی دوست شبو ویر کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے دھارہ اور اس کی شادی سے پہلے ہی وہاں سے چلی جانے کے لئے کہتی ہے ویر بھارتی وائیو سینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دھارہ کے لئے پاکستان کی یادرہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہاں پاکستان آتا ہے تو دھارہ آسو سے گہری دوستی کر چکی تھی جس سے اس کے پتا صدمے میں ہے اور وہاں بیمار گر گئے ویر سے دھارہ کو چھوڑنے کے لئے وینتی کرتی ہے کیونکہ جہانگیر ایک ہائی پروفائل تتھا پرتیشتیت بیکتی ہے اور ساست خراب ہوگا یادی دھارہ ایک بھارتیہ سے پیار کرنے کی خبر اسے ملتی ہے ویر اسے انروت کا سممان کرتے ہوئے وہیسے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن دھارہ اسے شرمسار کر دیتی ہے رضا نے اسے بھارتیہ جاسوس ہونے کا آروپ لگاتا ہے اور اسے راجشت پراتھور کے نام پر گرہ طریقے سے کیت کر لیا جاتا ہے اس دوران جس بس سے ویر کو بھارت واپر جانا تھا وہ ایک چٹان سے نیچے گل جاتی ہے تتھا اسے سبھی آتریوں کوئی موت ہو گئی ویر جیل میں یہ سب سنتا ہے اور اسے دھارہ کی ماس جو تابیس دیا تھا اس کی وجہ سے اس کی زیان بچی ایسا لگتا ہے ویر دھارہ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چار میں پاکستان سرکار نے سدوہ ونا کے روپ میں بھارتی اور قیدیوں سے سمبندیت انسلجے معاملوں کی سمکشہ کرنے کا ایک بار پھر سے نرنے لیا ہے جہاں پر نوہدیت پاکستانی وکیل سامیہ فدقی کو ان کے پہلے معاملے کے روپ میں بندی ایوام چھات سو چھائیالیسی کا بچاؤ دیا گیا قیدی نے بارہ سال سے کسی سے بات تک نہیں کی ہے ویر پرتاسیم نامک سے اسے جانا جاتا ہے ایوام سمبندیت کیا جاتا ہے ویر سامیہ کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنانے کا پرائیاس کر رہا ہے زہرہ حیات خان ایک جیونت بھرتیا مہیلا ہے جس کا پریوار راجنیتی سے جڑا ہوا ہے تتھا وہاں لاہور میں اچستان پر بھی موجود ہے زہرہ کی سکھ شاسن بیبے نے زہرہ کی انتیم اچھا کے روپ میں اپنے پوروجوں کے پیچ سنتولن ندی میں اپنی رائے بکھرنے کے لئے کہا جسے اسے بھارت کی یاطرہ کرنے پڑی بھارت کی یاطرہ کے دوران زہرہ کا بس سے چھوٹا سا ایکسیڈن ہو گیا ویر جو ایک بھارتی وائیو سینہ کا پائلٹ ہے اسی اور زہرہ کی ملاقت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے آپ بچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں بیبے کا انتیم سنسکار پورا کرتی ہے زہرہ ویر اور زہرہ کو لاہڈی کے قارن ایک دن کے لئے ایک ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں ایک ساتھ آ کر اور اپنے گاو لوٹنے کے لئے اسے منا لیتا ہے زہرہ ویر کے چاچا چودھری سمیر سنگھ اور اس کی چاچی سرسوتی کور سے بھی ملتی ہے ویر کو پتا چلتا ہے کہ زہرہ اس سے پیارک میں بڑھ چکی ہے لیکن کیا وہ اس سے ہاں کہے گا یا نہیں اگلے دن ویر زہرہ اپنے ٹرین کے لئے ریلویسٹیشن جاتے ہیں اور واپس لاہور چلے جاتے ہیں قبول کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں حالانکہ اس کے ملاقات زہرہ کے منگیتر رضا شراجی سے وہی پر ہوتی ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور یہ حسوکار کرتے ہوئے کہ ایک ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے دھارہ چپ چاپ بولٹ کرتی ہے اور اسے الویدہ بھی کہتی ہے دونوں کا ہی ماننا ہی کہ وہاں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے یہاں ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر یہاں ہی آخری ملاقات ہوگی کہانی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں گھر واپس دھارہ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ویر سے ہی پیار کرتی ہے وہ اسے ہر جگہ ویر نظر آتا ہے لیکن اس کے پریوار کا سممان رکھنا بھی اسے ضرور چاہیے اور اسے اسی لئے رضا سے شادی کرنی چاہیے ایک ایسی شادی جو اپنے پتا جہانگیر کے راجنیتی کریئر کو پھر سے اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا پھر آگے بڑھائی گی کیونکہ اس کے پتا جہانگیر کا راجنیتی کریئر دن با دن نیچے آ رہا تھا ہر طرف سے اسے موتی کھانی پڑ رہی تھی جہاں پر اگر رضا سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر سے ایک بار جہانگیر راجنیتی میں اول آئے گا راج دھارہ کو ٹوٹا دیکھ اس کی نوکرانی دوست شبو ویر کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے دھارہ اور اس کی شادی سے پہلے ہی وہاں سے چلی جانے کے لئے کہتی ہے ویر بھارتی وائیو سینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دھارہ کے لئے پاکستان کی یادرہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہاں پاکستان آتا ہے تو دھارہ آسوہ سے گہری دوستی کر چکی تھی جس سے اس کے پتہ صدمے میں ہے اور وہاں بیمار گر گئے ویر سے دھارہ کو چھوڑنے کے لئے وینتی کرتی ہے کیونکہ جہانگیر ایک ہائی پروفائل تتھا پرتیشتیت ویکتی ہے اور ساست خراب ہوگا یہاں دھارہ ایک بھارتیہ سے پیار کرنے کی خبر اسے ملتی ہے ویر اسے انروت کا سممان کرتے ہوئے وہ ایسے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن دھارہ اسے شرمسار کر دیتی ہے رضا نے اسے بھارتیہ جاسوس ہونے کا آروپ لگاتا ہے اور اسے راجش راٹھور کے نام پر گرہ طریقے سے کیت کر لیا جاتا ہے اس دوران جس بس سے ویر کو بھارت واپر جانا تھا وہ ایک چٹان سے نیچے گر جاتی ہے تتھا اسے اس طبیعہ تریوک ہوئی موت ہو گئی ویر جیل میں یہ سب سنتا ہے اور اسے دھارہ کی ماس نے جو تابیس دیا تھا اس کی وجہ سے اس کی زیان بچی ایسا لگتا ہے ویر جھارہ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چار میں پاکستان سرکار نے صدوہ ونا کے روپ میں بھارتی اور قیدیوں سے سمبندیت انسلجے معاملوں کی سامکشہ کرنے کا ایک بار پھر سے نرنہ لیا ہے جہاں پر نوہدیت پاکستانی وکیل سامیہ فدقی کو ان کے پہلے معاملے کے روپ میں بندی ایوام چھات سو چھائیالیسی کا بچاؤ دیا گیا کئی دنیں بارہ سال سے کسی سے بات تک نہیں کی ہے ویر پرتاسیم نامک سے اسے جانا جاتا ہے ایوام سمبندیت کیا جاتا ہے ویر سامیہ کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنانے کا پرائیاس کر رہا ہے زہرہ حیات خان ایک جیون تب ہرتیہ مہیلہ ہے جس کا پریوار راجنیتی سے جڑا ہوا ہے تتھا وہاں لاہور میں اچستان پر بھی موجود ہے زہرہ کی سکھ شاسن بیبے نے زہرہ کی انتیم اچھا کے روپ میں اپنے پرووجوں کے پیچ سنتولن ندی میں اپنی رائے بکھرنے کے لئے کہا جسے اسے بھارت کی یاترہ کرنے پڑی بھارت کی یاترہ کے دوران زہرہ کا بس سے چھوٹا سا ایکسیڈن ہو گیا ویر جو ایک بھارتی وائیو سینہ کا پائلٹ ہے اسی اور زہرہ کی ملاقت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے آپ پچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں بیبے کا انتیم سنسکار پورا کرتی ہے دھہرہ ویر اور دھہرہ کو لاہڈی کے قارن ایک دن کے لئے ایک ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں ایک ساتھ آ کر اپنے گاؤ لوٹنے کے لئے اسے منا لیتا ہے دھہرہ ویر کے چاچا چودھری سمیر سنگھ اور اس کی چاچی سرسوتی کور سے بھی ملتی ہے ویر کو پتا چلتا ہے کہ دھہرہ اس سے پیارک میں بڑھ چکی ہے لیکن کیا وہاں اس سے ہاں کہے گا یا نہیں اگلے دن ویر دھہرہ اپنی ٹرین کے لئے ریلویسٹیشن جاتے ہیں اور واپس لاہور چلے جاتے ہیں قبول کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں حالانکہ اس کے ملاقات دھہرہ کے منگیتر رضا شراجی سے وہی پر ہوتی ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور یہ حسوکار کرتے ہوئے کہ ایک ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے دھہرہ چپ چاپ بورڈ کرتی ہے اور اسے الویدہ بھی کہتی ہے دونوں کا ہی ماننا ہے کہ وہاں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے یہاں ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر یہاں ہی آخری ملاقات ہوگی کہانی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں گھر واپس دھہرہ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ویر سے ہی پیار کرتی ہے وہ اسے ہر جگہ ویر نظر آتا ہے لیکن اس کے پریوار کا سمان رکھنا بھی اسے ضرور چاہئے اور اسے اسی لئے رضا سے شادی کرنی چاہئے ایک ایسی شادی جو اپنے پتا جہانگیر کے راجنیتی کریئر کو پھر سے اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا پھر آگے بڑھائی گی کیونکہ اس کے پتا جہانگیر کا راجنیتی کریئر دن بہ دن نیچے آ رہا تھا ہر طرف سے اسے موتی کھانی پڑ رہی تھی جہاں پر اگر رضا سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر سے ایک بار جہانگیر راجنیتی میں اول آئے گا راج دھارہ کو ٹوٹا دیکھ اس کی نوکرانی دوست شبو ویر کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے دھارہ اور اس کی شادی سے پہلے ہی وہاں سے چلی جانے کے لئے کہتی ہے ویر بھارتی وائیو سینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دھارہ کے لئے پاکستان کی یادرہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہ پاکستان آتا ہے تو دھارہ آسووں سے گہری دوستی کر چکی تھی جس سے اس کے پتہ صدمے میں ہے اور وہاں بیمار گر گئے ویر سے دھارہ کو چھوڑنے کے لئے وینتی کرتی ہے کیونکہ جہانگیر ایک ہائی پروفائل تتہ پرتیشتیت ویقتی ہے اور ساست خراب ہوگا یادی دھارہ ایک بھارتیاں سے پیار کرنے کی خبر اسے ملتی ہے ویر اسے انروت کا سممان کرتے ہوئے وہیسے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن دھارہ اسے شرمسار کر دیتی ہے رضا نے اسے بھارتیاں جاسوس ہونے کا آروپ لگاتا ہے اور اسے راجشت پراتھور کے نام پر گلت طریقے سے کیت کر لیا جاتا ہے اس دوران جس بس سے ویر کو بھارت واپر جانا تھا وہ ایک چٹان سے نیچے گل جاتی ہے تطھہ اسے سبھی آتریوں کوئی موت ہو گئی ویر جیل میں یہ سب سنتا ہے اور اسے دھارہ کی ماس نے جو تابیس دیا تھا اس کی وجہ سے اس کی زیان بچی ایسا لگتا ہے ویر جھارہ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چار میں پاکستان سرکار نے صدوہ ونہ کے روپ میں بھارتی اور قیدیوں سے سمبندیت انسلجے معاملوں کی سمکشہ کرنے کا ایک بار پھر سے نرنائے لیا ہے جہاں پر نوہدیت پاکستانی وکیل سامیہ فدھکی کو ان کے پہلے معاملے کے روپ میں بندی ایوام چھات سو چھائیلیس کا بچاؤ دیا گیا کئی دنیں بارہ سال سے کسی سے بات تک نہیں کی ہے ویر پرتاسیم نامک سے اسے جانا جاتا ہے ایوام سمبندیت کیا جاتا ہے ویر سامیہ کے پاس چاہتا ہے اور اسے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنانے کا پرائیاس کر رہا ہے جھارہ حیات خان ایک جیون تب ہرتیہ مئیلہ ہے جس کا پریوار راجنیتی سے جڑا ہوا ہے تتھا وہاں لاہور میں اچھستان پر بھی موجود ہے زہرہ کی سکھ شاسن بیبے نے زہرہ کی انتیم اچھا کے روپ میں اپنے پروجو کے پیچ سنتولن ندی میں اپنی رائے بکھرنے کے لئے کہا جسے اسے بھارت کی یاترہ کرنے پڑی بھارت کی یاترہ کے دوران زہرہ کا بس سے چھوٹا سا ایکسیڈن ہو گیا ویر جو ایک بھارتی وائیو سینہ کا پائلٹ ہے اسی اور زہرہ کی ملاقت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے آپ پچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں بیبے کا انتیم سنسکار پورا کرتی ہے دھارہ ویر اور دھارہ کو لاہڈی کے کارن ایک دن کے لئے ایک ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں ایک ساتھ آ کر اپنے گاو لوٹنے کے لئے اسے منا لیتا ہے دھارہ ویر کے چاچا چودھری سمیر سنگھ اور اس کی چاچی سرسوتی کور سے بھی ملتی ہے ویر کو پتا چلتا ہے کہ دھارہ اس سے پیارک میں پڑ چکی ہے لیکن کیا وہ اس سے ہاں کہے گا یا نہیں اگلے دن ویر دھارہ اپنے ٹرین کے لئے ریلویسٹیشن جاتے ہیں اور واپس لاہور چلے جاتے ہیں قبول کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں حالانکہ اس کی ملاقات دھارہ کے منگیتر رضا شراجی سے وہی پر ہوتی ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور یہاں سوکار کرتے ہوئے کہ ایک ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے دھارہ چپ چاپ بولٹ کرتی ہے اور اسے الویدہ بھی کہتی ہے دونوں کا ہی ماننا ہے کہ وہاں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے یہاں ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر یہاں ہی آخری ملاقات ہوگی کہانی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں گھر واپس دھارہ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ویر سے ہی پیار کرتی ہے وہ اسے ہر جگہ ویر نظر آتا ہے لیکن اس کے پریوار کا سمبان رکھنا بھی اسے ضرور چاہیے اور اسے اسی لئے رضا سے شادی کرنی چاہیے ایک ایسی شادی جو اپنے پیتا جہانگیر کے راجنیتی کریئر کو پھر سے اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا پھر آگے بڑھائی گی کیونکہ اس کے پیتا جہانگیر کا راجنیتی کریئر دن بہ دن نیچے آ رہا تھا ہر طرف سے اسے موٹی کھانی پڑ رہی تھی جہاں پر اگر رضا سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر سے ایک بار جہانگیر راجنیتی میں اول آئے گا جہانگیر کو ٹوٹا دیکھ اس کی نوکرانی دوست شبو ویر کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے دھارہ اور اس کی شادی سے پہلے ہی وہاں سے چلی جانے کے لئے کہتی ہے ویر بھارتی وائیو سینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دھارہ کے لئے پاکستان کی یادرہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہاں پاکستان آتا ہے تو دھارہ آسووں سے گہری دوستی کر چکی تھی جس سے اس کے پتہ صدمے میں ہے اور وہاں بیمار گر گئے ویر سے دھارہ کو چھوڑنے کے لئے وینتی کرتی ہے کیونکہ جہانگیر ایک ہائی پروفائل تتھا پرتیشتیت بیکتی ہے اور ساست خراب ہوگا یادی دھارہ ایک بھارتیاں سے پیار کرنے کی خبر اسے ملتی ہے ویر اسے انروت کا سممان کرتے ہوئے وہیسے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن دھارہ اسے شرمسار کر دیتی ہے رضا نے اسے بھارتیاں جاسوس ہونے کا آروپ لگاتا ہے اور اسے راجش راٹھوڑ کے نام پر گرہ طریقے سے کیت کر لیا جاتا ہے اس دوران جس بس سے ویر کو بھارت واپر جانا تھا وہ ایک چٹان سے نیچے گل جاتی ہے تثہ اسے سبھی آتریوں کوئی موت ہو گئی ویر جیل میں یہ سب سنتا ہے اور اسے دھارہ کی ماس نے جو تابیس دیا تھا اس کی وجہ سے اس کی زیان بچی ایسا لگتا ہے ویر جھارہ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چار میں پاکستان سرکار نے صدوہ ونہ کے روپ میں بھارتی اور قیدیوں سے سمبندیت انسلجے معاملوں کی سمکشہ کرنے کا ایک بار پھر سے نرنائے لیا ہے جہاں پر نوہدیت پاکستانی وکیل سامیہ فدھکی کو ان کے پہلے معاملے کے روپ میں بندی ایوام چھات سو چھائیلیس کا بچاؤ دیا گیا کئی دنیں بارہ سال سے کسی سے بات تک نہیں کی ہے ویر پرتاسیم نامک سے اسے جانا جاتا ہے ایوام سمبندیت کیا جاتا ہے ویر سامیہ کے پاس چاہتا ہے اور اسے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنانے کا پرائیاس کر رہا ہے جھارہ حیات خان ایک جیونت بھرتیہ مہیلا ہے جس کا پریوار راجنیتی سے جڑا ہوا ہے تتھا وہاں لاہور میں اچھستان پر بھی موجود ہے جھارہ کی سکھ شاسن بیبے نے جھارہ کی انتیم اچھا کے روپ میں اپنے پوروجوں کے پیچ سنتولن ندی میں اپنی رائے بکھرنے کے لئے کہا جسے اسے بھارت کی یاترہ کرنے پڑی بھارت کی یاترہ کے دوران جھارہ کا بس سے چھوٹا سا ایکسیڈن ہو گیا ویر جو ایک بھرتی وائیو سینہ کا پائلٹ ہے اسے اور جھارہ کی ملاقت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے آپ بچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں بیبے کا انتیم سنسکار پورا کرتی ہے جھارہ ویر اور جھارہ کو لاہڈی کے قارن ایک دن کے لئے ایک ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں ایک ساتھ آ کر اپنے گاؤ لوٹنے کے لئے اسے منا لیتا ہے جھارہ ویر کے چاچا چودھری سمیر سنگھ اور اس کی چاچی سرسوتی کوڑ سے بھی ملتی ہے ویر کو پتا چلتا ہے کہ جھارہ اس سے پیارک میں پڑ چکی ہے لیکن کیا وہ اس سے ہاں کہے گا یا نہیں اگلے دن ویر جھارہ اپنے ٹرین کے لئے ریلویسٹیشن جاتے ہیں اور واپس لاہور چلے جاتے ہیں قبول کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں حالانکہ اس کی ملاقات جھارہ کے منگیتر رضا شراجی سے وہی پر ہوتی ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور یہ حسوکار کرتے ہوئے کہ ایک ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے جھارہ چپ چاپ بورڈ کرتی ہے اور اسے الویدہ بھی کہتی ہے دونوں کا ہی ماننا ہی کہ وہاں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے یہاں ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر یہاں ہی آخری ملاقات ہوگی کہانی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں گھر واپس جھارہ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ویر سے ہی پیار کرتی ہے وہ اسے ہر جگہ ویر نظر آتا ہے لیکن اس کے پریوار کا سممان رکھنا بھی اسے ضرور چاہیے اور اسے اسی لئے رضا سے شادی کرنی چاہیے ایک ایسی سادی جو اپنے پتا جہانگیر کے راجنیتی کریئر کو پھر سے اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا پھر آگے بڑھائی گی کیونکہ اس کے پتا جہانگیر کا راجنیتی کریئر دن با دن نیچے آ رہا تھا ہر طرف سے اسے موتی کھانی پڑ رہی تھی جہاں پر اگر رضا سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر سے ایک بار جہانگیر راجنیتی میں اول آئے گا راج دھارہ کو ٹوٹا دیکھ اس کی نوکرانی دوست شبو ویر کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے دھارہ اور اس کی شادی سے پہلے ہی وہاں سے چلی جانے کے لئے کہتی ہے ویر بھارتی وائیو سینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دھارہ کے لئے پاکستان کی یادرہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہاں پاکستان آتا ہے تو دھارہ آسووں سے گہری دوستی کر چکی تھی جس سے اس کے پتہ صدمے میں ہے اور وہاں بیمار گر گئے ویر سے دھارہ کو چھوڑنے کے لئے وینتی کرتی ہے کیونکہ جہانگیر ایک ہائی پروفائل تتھا پرتیشتیت بیگتی ہے اور ساست خراب ہوگا یادی دھارہ ایک بھارتیاں سے پیار کرنے کی خبر اسے ملتی ہے ویر اسے انروت کا سممان کرتے ہوئے وہ ایسے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن دھارہ اسے شرمسار کر دیتی ہے رضا نے اسے بھارتیاں جاسوس ہونے کا آروپ لگاتا ہے اور اسے راجش راٹھور کے نام پر گرہ طریقے سے کیت کر لیا جاتا ہے اس دوران جس بس سے ویر کو بھارت واپر جانا تھا وہاں ایک چٹان سے نیچے گل جاتی ہے تثہ اسے ستبھی آتریوں کوئی موت ہو گئی ویر جیل میں یہ سب سنتا ہے اور اسے دھارہ کی ماس نے جو تابید دیا تھا اس کی وجہ سے اس کی زیان بچی ایسا لگتا ہے ویر دھارہ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چار میں پاکستان سرکار نے صدوہ ونا کے روپ میں بھارتی اور قیدیوں سے سمبندد انسلجے معاملوں کی سمکشہ کرنے کا ایک بار پھر سے نرنائے لیا ہے جہاں پر نوہدیت پاکستانی وکیل سامیہ فدھکی کو ان کے پہلے معاملے کے روپ میں بندی ایوام چھات سو چھائیلیس کا بچاؤ دیا گیا کئی دنیں بارہ سال سے کسی سے بات تک نہیں کی ہے ویر پرتاسیم نامک سے اسے جانا جاتا ہے ایوام سمبندد کیا جاتا ہے ویر سامیہ کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنانے کا پرائیاس کر رہا ہے زہرہ حیات خان ایک جیون تب ہرتیہ مائلہ ہے جس کا پریوار راج نیتی سے جڑا ہوا ہے تتھا وہاں لاہور میں اچستان پر بھی موجود ہے زہرہ کی سکھ شاسن بیبے نے زہرہ کی انتیم اچھا کے روپ میں اپنے پرووجوں کے پیچ سنتولن ندی میں اپنی رائے بکھرنے کے لئے کہا جسے اسے بھارت کی یاترہ کرنے پڑی بھارت کی یاترہ کے دوران زہرہ کا بس سے چھوٹا سا ایکسیڈن ہو گیا ویر جو ایک بھارتی وائیو سینہ کا پائلٹ ہے اسی اور زہرہ کی ملاقت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے آپ پچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں بیبے کا انتیم سنسکار پورا کرتی ہے زہرہ ویر اور زہرہ کو لاہڑی کے قارن ایک دن کے لئے ایک ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں ایک ساتھ آ کر اپنے گاو لوٹنے کے لئے اسے منا لیتا ہے زہرہ ویر کے چاچا چودھری سمیر سنگھ اور اس کی چاچی سرسوتی کوڑ سے بھی ملتی ہے ویر کو پتا چلتا ہے کہ زہرہ اس سے پیارک میں پڑ چکی ہے لیکن کیا وہ اس سے ہاں کہے گا یا نہیں اگلے دن ویر زہرہ اپنے ٹرین کے لئے ریلوی سٹیشن جاتے ہیں اور واپس لاہور چلے جاتے ہیں قبول کرنے کی یوزنا بنا رہے ہیں حالانکہ اس کی ملاقات زہرہ کے منگیتر رضا شراجی سے وہی پر ہوتی ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور یہاں سوکار کرتے ہوئے کہ ایک ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے زہرہ چپ چاپ بولٹ کرتی ہے اور اسے الویدہ بھی کہتی ہے دونوں کا ہی ماننا ہے کہ وہاں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے یہاں ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر یہاں ہی آخری ملاقات ہوگی کہانی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں گھر واپس زہرہ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ویر سے ہی پیار کرتی ہے وہ اسے ہر جگہ ویر نظر آتا ہے لیکن اس کے پریوار کا سممان رکھنا بھی اسے ضرور چاہیے اور اسے اسی لئے رضا سے شادی کرنی چاہیے ایک ایسی شادی جو اپنے پتا جہانگیر کے راجنیتی کریئر کو پھر سے اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا پھر آگے بڑھائی گے کیونکہ اس کے پیتا جہانگیر کا راجنیتی کریئر دن بہ دن نیچے آ رہا تھا ہر طرف سے اسے موٹی کھانی پڑ رہی تھی جہاں پر اگر رضا سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر سے ایک بار جہانگیر راجنیتی میں اول آئے گا زہرہ کو ٹوٹا دیکھ اس کی نوکرانی دوست شبو ویر کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے زہرہ اور اس کی شادی سے پہلے ہی وہاں سے چلی جانے کے لئے کہتی ہے ویر بھارتی وائیو سینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور زہرہ کے لئے پاکستان کی یادرہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہاں پاکستان آتا ہے تو زہرہ آسو سے گہری دوستی کر چکی تھی جس سے اس کے پیتا صدمے میں ہے اور وہاں بیمار گر گئے ویر سے زہرہ کو چھوڑنے کے لئے وینتی کرتی ہے کیونکہ جہانگیر ایک ہائی پروفائل تتھا پرتیشتیت بیقتی ہے اور ساست خراب ہوگا یادی زہرہ ایک بھارتیہ سے پیار کرنے کی خبر اسے ملتی ہے ویر اسے انروت کا سممان کرتے ہوئے وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن زہرہ اسے شرمسار کر دیتی ہے رضا نے اسے بھارتیہ جاسوس ہونے کا آروپ لگاتا ہے اور اسے راجشت راتھور کے نام پر گرہ طریقے سے کیت کر لیا جاتا ہے اس دوران جس بس سے ویر کو بھارت واپر جانا تھا وہاں ایک چٹان سے نیچے گر جاتی ہے تطھا اسے سبھی آتریوں کوئی موت ہو گئی ویر جیل میں یہ سب سنتا ہے اور اسے زہرہ کی ماس دین جو تابع دیا تھا اس کی وجہ سے اس کی زیان بچی ایسا لگتا ہے ویر زہرہ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چار میں پاکستان سرکار نے صدوہ ونہ کے روپ میں بھارتی اور قیدیوں سے سمبندیت انسلجے معاملوں کی سامکشہ کرنے کا ایک بار پھر سے نرنہ لیا ہے جہاں پر نوہدیت پاکستانی وکیل سامیہ فدقی کو ان کے پہلے معاملے کے روپ میں بندی ایوام چھات سو چھائی علیسی کا بچاؤ دیا گیا قیدی نے بارہ سال سے کسی سے بات تک نہیں کی ہے ویر پرتا سریم نامک سے اسے جانا جاتا ہے ایوام سمبندیت کیا جاتا ہے ویر سامیہ کے پاس چاہتا ہے اور اسے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنانے کا پرائیاس کر رہا ہے زہرہ حیات خان ایک جیون تب ہرتیہ مائلہ ہے جس کا پریوار راجنیتی سے جڑا ہوا ہے تتھا وہاں لاہور میں اچستان پر بھی موجود ہے زہرہ کی سکھ شاسن بیبے نے زہرہ کی انتیم اچھا کے روپ میں اپنے پرووجوں کے پیچ سنتولن ندی میں اپنی رائے بکھرنے کے لئے کہا جسے اسے بھارت کی یاترہ کرنے پڑی بھارت کی یاترہ کے دوران زہرہ کا بس سے چھوٹا سا ایکسیڈن ہو گیا ویر جو ایک بھارتی وائیو سینہ کا پائیلٹ ہے اسی اور زہرہ کی ملاقت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے آپ بچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں بیبے کا انتیم سنسکار پورا کرتی ہے زہرہ ویر اور زہرہ کو لہڑی کے کارن ایک دن کے لئے ایک ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں ایک ساتھ آ کر اپنے گاؤ لوٹنے کے لئے اسے منا لیتا ہے زہرہ ویر کے چاچا چودھری سمیر سنگھ اور اس کی چاچی سرسوتی کور سے بھی ملتی ہے ویر کو پتا چلتا ہے کہ زہرہ اس سے پیارک میں بڑھ چکی ہے لیکن کیا وہاں اس سے ہاں کہے گا یا نہیں اگلے دن ویر زہرہ اپنی ٹرین کے لئے ریلویسٹیشن جاتے ہیں اور واپس لاہور چلے جاتے ہیں قبول کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں حالانکہ اس کے ملاقات زہرہ کے منگیتر رضا شراجی سے وہی پر ہوتی ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور یہ حسوکار کرتے ہوئے کہ ایک ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے دھارہ چپ چاپ بولٹ کرتی ہے اور اسے الویدہ بھی کہتی ہے دونوں کا ہی ماننا ہی کہ وہاں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے یہاں ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر یہاں ہی آخری ملاقات ہوگی کہانی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں گھر واپس دھارہ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ویر سے ہی پیار کرتی ہے وہ اسے ہر جگہ ویر نظر آتا ہے لیکن اس کے پریوار کا سمبان رکھنا بھی اسے ضرور چاہیے اور اسے اسی لئے رضا سے شادی کرنی چاہیے ایک ایسی شادی جو اپنے پتا جہانگیر کے راجنیتی کریئر کو پھر سے اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا پھر آگے بڑھائی گی کیونکہ اس کے پتا جہانگیر کا راجنیتی کریئر دن بہ دن نیچے آ رہا تھا ہر طرف سے اسے موتی کھانی پڑ رہی تھی جہاں پر اگر رضا سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر سے ایک بار جہانگیر راجنیتی میں اول آئے گا راج دھارہ کو ٹوٹا دیکھ اس کی نوکرانی دوست شبو ویر کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے دھارہ اور اس کی شادی سے پہلے ہی وہاں سے چلی جانے کے لئے کہتی ہے ویر بھارتی وائیو سینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دھارہ کے لئے پاکستان کی یادرہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہاں پاکستان آتا ہے تو دھارہ آسووں سے گہری دوستی کر چکی تھی جسے اس کے پتہ صدمے میں ہے اور وہاں بیمار گر گئے ویر سے دھارہ کو چھوڑنے کے لئے وینتی کرتی ہے کیونکہ جہانگیر ایک ہائی پروفائل تتھا پرتیشتیت بیقتی ہے اور ساست خراب ہوگا یادی دھارہ ایک بھارتیاں سے پیار کرنے کی خبر اسے ملتی ہے ویر اسے انروت کا سممان کرتے ہوئے وہ ایسے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن دھارہ اسے شرمسار کر دیتی ہے رضا نے اسے بھارتیاں جاسوس ہونے کا آروپ لگاتا ہے اور اسے راجشت پراتھور کے نام پر گرہ تڑکے سے کیت کر لیا جاتا ہے اس دوران جس بس سے ویر کو بھارت واپر جانا تھا وہاں ایک چٹان سے نیچے گل جاتی ہے تتھا اسے سبھی یادریوں کوئی موت ہو گئی ویر جیل میں یہ سب سنتا ہے اور اسے دھارہ کی ماس نے جو تابع دیا تھا اس کی وجہ سے اس کی زیان بچی ایسا لگتا ہے ویر دھارہ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چار میں پاکستان سرکار نے صدوہ ونہ کے روپ میں بھارتی اور قیدیوں سے سمبندت انسلجے معاملوں کی سمکشہ کرنے کا ایک بار پھر سے نرنائے لیا ہے جہاں پر نوہدیت پاکستانی وکیل سامیہ فدھکی کو ان کے پہلے معاملے کے روپ میں بندی ایوام چھات سو چھائیلیس کا بچاؤ دیا گیا کئی دنیں بارہ سال سے کسی سے بات تک نہیں کی ہے ویر پرتاسیم نامک سے اسے جانا جاتا ہے ایوام سمبندت کیا جاتا ہے ویر سامیہ کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنانے کا پرائیاس کر رہا ہے زہرہ حیات خان ایک جیون تب ہرتیہ مائلہ ہے جس کا پریوار راج نیتی سے جڑا ہوا ہے تتھا وہاں لاہور میں اچستان پر بھی موجود ہے زہرہ کی سکھ شاسن بیبے نے زہرہ کی انتیم اچھا کے روپ میں اپنے پرووجوں کے پیچ سنتولن ندی میں اپنی رائے بکھرنے کے لئے کہا جسے اسے بھارت کی یاترہ کرنے پڑی بھارت کی یاترہ کے دوران زہرہ کا بس سے چھوٹا سا ایکسیڈن ہو گیا ویر جو ایک بھارتی وائیو سینہ کا پائلٹ ہے اسی اور زہرہ کی ملاقت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے آپ پچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں بیبے کا انتیم سنسکار پورا کرتی ہے زہرہ ویر اور زہرہ کو لاہڑی کے قارن ایک دن کے لئے ایک ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں ایک ساتھ آ کر اپنے گاو لوٹنے کے لئے اسے منا لیتا ہے زہرہ ویر کے چاچا چودھری سمیر سنگھ اور اس کی چاچی سرسوتی کور سے بھی ملتی ہے ویر کو پتا چلتا ہے کہ زہرہ اس سے پیارک میں بڑھ چکی ہے لیکن کیا وہاں اس سے ہاں کہے گا یا نہیں اگلے دن ویر زہرہ اپنے ٹرین کے لئے ریلوی سٹیشن جاتے ہیں اور واپس لاہور چلے جاتے ہیں قبول کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں حالانکہ اس کے ملاقات زہرہ کے منگیتر رضا شراجی سے وہی پر ہوتی ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور یہاں سوکار کرتے ہوئے کی ایک ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے دھارہ چپ چاپ بولٹ کرتی ہے اور اسے الویدہ بھی کہتی ہے دونوں کا ہی ماننا ہے کہ وہاں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے یہاں ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر یہاں ہی آخری ملاقات ہوگی کہانی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں گھر واپس دھارہ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ویر سے ہی پیار کرتی ہے وہ اسے ہر جگہ ویر نظر آتا ہے لیکن اس کے پریوار کا سمبان رکھنا بھی اسے ضرور چاہیے اور اسے اسی لئے رضا سے شادی کرنی چاہیے ایک ایسی شادی جو اپنے پتا جہانگیر کے راجنیتی کریئر کو پھر سے اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا پھر آگے بڑھائی گی کیونکہ اس کے پتا جہانگیر کا راجنیتی کریئر دن بدن نیچے آ رہا تھا ہر طرف سے اسے موٹی کھانی پڑ رہی تھی جہاں پر اگر رضا سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر سے ایک بار جہانگیر راجنیتی میں اول آئے گا راج دھارہ کو ٹوٹا دیکھ اس کی نوکرانی دوست شبو ویر کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے دھارہ اور اس کی شادی سے پہلے ہی وہاں سے چلی جانے کے لئے کہتی ہے ویر بھارتیہ وائیو سینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دھارہ کے لئے پاکستان کی یادرہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہاں پاکستان آتا ہے تو دھارہ آسووں سے گہری دوستی کر چکی تھی جس سے اس کے پتا صدمے میں ہے اور وہاں بیمار گر گئے ویر سے دھارہ کو چھوڑنے کے لئے وینتی کرتی ہے کیونکہ جہانگیر ایک ہائی پروفائل تتھا پرتیشتیت بیقتی ہے اور ساست خراب ہوگا یادی دھارہ ایک بھارتیہ سے پیار کرنے کی خبر اسے ملتی ہے ویر اسے انروت کا سمان کرتے ہوئے وہ ایسے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن دھارہ اسے شرمسار کر دیتی ہے رضا نے اسے بھارتیہ جاسوس ہونے کا آروپ لگاتا ہے اور اسے راجشت پراتھوڑ کے نام پر گلت طریقے سے کیت کر لیا جاتا ہے اس دوران جس بس سے ویر کو بھارت واپر جانا تھا وہ ایک چٹان سے نیچے گل جاتی ہے تتھا اسے سبھی آتریوں کوئی موت ہو گئی ویر جیل میں یہ سب سنتا ہے اور اسے دھارہ کی ماس تین جو تابع دیا تھا اس کی وجہ سے اس کی زیان بچی ایسا لگتا ہے ویر دھارہ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چار میں پاکستان سرکار نے صدوہ ونہ کے روپ میں بھارتی اور قیدیوں سے سمبندیت انسلجے معاملوں کی سمکشہ کرنے کا ایک بار پھر سے نرنہ لیا ہے جہاں پر نوہدیت پاکستانی وکیل سامیہ فدھکی کو ان کے پہلے معاملے کے روپ میں بندی ایوم چھات سو چھائی علیسی کا بچاؤ دیا گیا قیدی نے بارہ سال سے کسی سے بات تک نہیں کی ہے ویر پرطاسرین نامک سے اسے جانا جاتا ہے ایوم سمبندیت کیا جاتا ہے ویر سامیہ کے پاس چاہتا ہے اور اسے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنانے کا پرائیاس کر رہا ہے زہرہ حیات خان ایک جیونت بھرتیہ مئیلہ ہے جس کا پریوار راجنیتی سے جڑا ہوا ہے تتھا وہاں لاہور میں اچھستان پر بھی موجود ہے زہرہ کی سکھ شاسن بیبے نے زہرہ کی انتیم اچھا کے روپ میں اپنے پوروجوں کے پیچ سنتولن ندی میں اپنی رائے بکھرنے کے لئے کہا جسے اسے بھارت کی یاترہ کرنے پڑی بھارت کی یاترہ کے دوران زہرہ کا بس سے چھوٹا سا ایکسیڈن ہو گیا ویر جو ایک بھارتی وائیو سینہ کا پائلٹ ہے اسی اور زہرہ کی ملاقت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے آپ بچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں بیبے کا انتیم سنسکار پورا کرتی ہے دھارہ ویر اور دھارہ کو لہڑی کے کارن ایک دن کے لئے ایک ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں ایک ساتھ آ کر اپنے گاؤ لوٹنے کے لئے اسے منا لیتا ہے دھارہ ویر کے چاچا چودھری سمیر سنگھ اور اس کی چاچی سرسوتی کوڑ سے بھی ملتی ہے ویر کو پتا چلتا ہے کہ دھارہ اس سے پیارک میں بڑھ چکی ہے لیکن کیا وہاں اس سے ہاں کہے گا یا نہیں اگلے دن ویر دھارہ اپنے ٹرین کے لئے ریلویسٹیشن جاتے ہیں اور واپس لاہور چلے جاتے ہیں قبول کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں حالانکہ اس کے ملاقات دھارہ کے منگیتر رضا شراجی سے وہی پر ہوتی ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور یہ حسوکار کرتے ہوئے کہ ایک ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے دھارہ چپ چاپ بورڈ کرتی ہے اور اسے الویدہ بھی کہتی ہے دونوں کا ہی ماننا ہی کہ وہاں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے یہاں ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر یہاں ہی آخری ملاقات ہوگی کہانی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں گھر واپس دھارہ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ویر سے ہی پیار کرتی ہے وہ اسے ہر جگہ ویر نظر آتا ہے لیکن اس کے پریوار کا سممان رکھنا بھی اسے ضرور چاہیے اور اسے اسی لئے رضا سے شادی کرنی چاہیے ایک ایسی شادی جو اپنے پتا جہانگیر کے راجنیتی کریئر کو پھر سے اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا پھر آگے بڑھائی گی کیونکہ اس کے پتا جہانگیر کا راجنیتی کریئر دن با دن نیچے آ رہا تھا ہر طرف سے اسے موٹی کھانی پڑ رہی تھی جہاں پر اگر رضا سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر سے ایک بار جہانگیر راجنیتی میں اول آئے گا راج دھارہ کو ٹوٹا دیکھ اس کی نوکرانی دوست شبو ویر کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے دھارہ اور اس کی شادی سے پہلے ہی وہاں سے چلی جانے کے لئے کہتی ہے ویر بھارتی وائیو سینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دھارہ کے لئے پاکستان کی یادرہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہاں پاکستان آتا ہے تو دھارہ آسووں سے گہری دوستی کر چکی تھی جس سے اس کے پتا صدمے میں ہے اور وہاں بیمار گر گئے ویر سے دھارہ کو چھوڑنے کے لئے وینتی کرتی ہے کیونکہ جہانگیر ایک ہائی پروفائل تتھا پرتیشتیت بیقتی ہے اور ساست خراب ہوگا یادی دھارہ ایک بھارتیہ سے پیار کرنے کی خبر اسے ملتی ہے ویر اسے انروت کا سمان کرتے ہوئے وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن دھارہ اسے شرمسار کر دیتی ہے رضا نے اسے بھارتیہ جاسوس ہونے کا آروپ لگاتا ہے اور اسے راجش راٹھور کے نام پر گرہ طریقے سے کیت کر لیا جاتا ہے اس دوران جس بس سے ویر کو بھارت واپر جانا تھا وہاں ایک چٹان سے نیچے گر جاتی ہے تتھا اسے اس طبیعہ تریوک ہوئی موت ہو گئی ویر جیل میں یہ سب سنتا ہے اور اسے دھارہ کی ماس تین جو تابیس دیا تھا اس کی وجہ سے اس کی زیان بچی ایسا لگتا ہے ویر دھارہ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چار میں پاکستان سرکار نے صدوہ ونہ کے روپ میں بھارتی اور قیدیوں سے سمبندیت انسلجے معاملوں کی سمکشہ کرنے کا ایک بار پھر سے نرنہ لیا ہے جہاں پر نوہدیت پاکستانی وکیل سامیہ فدقی کو ان کے پہلے معاملے کے روپ میں بندی ایوام چھات سو چھائیالیس کا بچاؤ دیا گیا قیدی نے بارہ سال سے کسی سے بات تک نہیں کی ہے ویر پرتاسیم نامک سے اسے جانا جاتا ہے ایوام سمبندیت کیا جاتا ہے ویر سامیہ کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنانے کا پرائیاس کر رہا ہے زہرہ حیات خان ایک جیون تب ہرتیہ مہیلا ہے جس کا پریوار راج نیتی سے جڑا ہوا ہے تتھا وہاں لاہور میں اچھستان پر بھی موجود ہے زہرہ کی سکھ شاسن بیبے نے زہرہ کی انتیم اچھا کے روپ میں اپنے پرووجوں کے پیچ سنتولن ندی میں اپنی رائے بکھرنے کے لئے کہا جسے اسے بھارت کی یاترہ کرنے پڑی بھارت کی یاترہ کے دوران زہرہ کا بس سے چھوٹا سا ایکسیڈن ہو گیا ویر جو ایک بھارتی وائیو سینہ کا پائلٹ ہے اسی اور زہرہ کی ملاقت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے آپ پچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں بیبے کا انتیم سنسکار پورا کرتی ہے دھارہ ویر اور دھارہ کو لہڑی کے کارن ایک دن کے لئے ایک ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں ایک ساتھ آ کر اپنے گاؤ لوٹنے کے لئے اسے منا لیتا ہے دھارہ ویر کے چاچا چودھری سمیر سنگھ اور اس کی چاچی سرسوتی کوڑ سے بھی ملتی ہے ویر کو پتا چلتا ہے کہ دھارہ اس سے پیارک میں بڑھ چکی ہے لیکن کیا وہاں اس سے ہاں کہے گا یا نہیں اگلے دن ویر دھارہ اپنے ٹرین کے لئے ریلویسٹیشن جاتے ہیں اور واپس لاہور چلے جاتے ہیں قبول کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں حالانکہ اس کے ملاقات دھارہ کے منگیتر رضا شراجی سے وہی پر ہوتی ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور یہ حسوکار کرتے ہوئے کہ ایک ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے دھارہ چپ چاپ بورٹ کرتی ہے اور اسے الویدہ بھی کہتی ہے دونوں کا ہی ماننا ہے کہ وہاں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے یہاں ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر یہاں ہی آخری ملاقات ہوگی کہانی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں گھر واپس دھارہ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ویر سے ہی پیار کرتی ہے وہ اسے ہر جگہ ویر نظر آتا ہے لیکن اس کے پریوار کا سممان رکھنا بھی اسے ضرور چاہیے اور اسے اسی لئے رضا سے شادی کرنی چاہیے ایک ایسی سادی جو اپنے پتا جہانگیر کے راجنیتی کریئر کو پھر سے اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا پھر آگے بڑھائی گی کیونکہ اس کے پتا جہانگیر کا راجنیتی کریئر دن بہ دن نیچے آ رہا تھا ہر طرف سے اسے موٹی کھانی پڑ رہی تھی جہاں پر اگر رضا سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر سے ایک بار جہانگیر راجنیتی میں اول آئے گا راج دھارہ کو ٹوٹا دیکھ اس کی نوکرانی دوست شبو ویر کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے دھارہ اور اس کی شادی سے پہلے ہی وہاں سے چلی جانے کے لئے کہتی ہے ویر بھارتیہ وائیو سینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دھارہ کے لئے پاکستان کی یادرہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہاں پاکستان آتا ہے تو دھارہ آسووں سے گہری دوستی کر چکی تھی جس سے اس کے پتا صدمے میں ہے اور وہاں بیمار گر گئے ویر سے دھارہ کو چھوڑنے کے لئے وینتی کرتی ہے کیونکہ جہانگیر ایک ہائی پروفائل تتھا پرتیشتیت بیقتی ہے اور ساست خراب ہوگا یادی دھارہ ایک بھارتیہ سے پیار کرنے کی خبر اسے ملتی ہے ویر اسے انروت کا سمان کرتے ہوئے وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن دھارہ اسے شرمسار کر دیتی ہے رضا نے اسے بھارتیہ جاسوس ہونے کا آروپ لگاتا ہے اور اسے راجشت پراتھور کے نام پر گلت طریقے سے کیت کر لیا جاتا ہے اس دوران جس بس سے ویر کو بھارت واپر جانا تھا وہاں ایک چٹان سے نیچے گل جاتی ہے تتھا اسے سبھی آتریوں کوئی موت ہو گئی ویر جیل میں یہ سب سنتا ہے اور اسے دھارہ کی ماس تین جو تابع دیا تھا اس کی وجہ سے اس کی زیان بچی ایسا لگتا ہے ویر دھارہ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چار میں پاکستان سرکار نے صدوہ ونہ کے روپ میں بھارتی اور قیدیوں سے سمبندیت انسلجے معاملوں کی سمکشہ کرنے کا ایک بار پھر سے نرنہ لیا ہے جہاں پر نوہدیت پاکستانی وکیل سامیہ فدقی کو ان کے پہلے معاملے کے روپ میں بندی ایوم چھات سو چھائیلیس کا بچاؤ دیا گیا قیدی نے بارہ سال سے کسی سے بات تک نہیں کی ہے ویر پرتاسیم نامک سے اسے جانا جاتا ہے ایوم سمبندیت کیا جاتا ہے ویر سامیہ کے پاس چاہتا ہے اور اسے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنانے کا پرائیاس کر رہا ہے زہرہ حیات خان ایک جیون تب ہرتیہ مائلہ ہے جس کا پریوار راجنیتی سے جڑا ہوا ہے تتھا وہاں لاہور میں اچھستان پر بھی موجود ہے زہرہ کی سکھ شاسن بیبے نے زہرہ کی انتیم اچھا کے روپ میں اپنے پرووجوں کے پیچ سنتولن ندی میں اپنی رائے بکھرنے کے لئے کہا جسے اسے بھارت کی یاترہ کرنے پڑی بھارت کی یاترہ کے دوران زہرہ کا بس سے چھوٹا سا ایکسیڈن ہو گیا ویر جو ایک بھارتی وائیو سینہ کا پائلٹ ہے اسی اور زہرہ کی ملاقت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے آپ پچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں بیبے کا انتیم سنسکار پورا کرتی ہے دھارہ ویر اور دھارہ کو لہڑی کے کارن ایک دن کے لئے ایک ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں ایک ساتھ آ کر اپنے گاؤ لوٹنے کے لئے اسے منا لیتا ہے دھارہ ویر کے چاچا چودھری سمیر سنگھ اور اس کی چاچی سرسوتی کوڑ سے بھی ملتی ہے ویر کو پتا چلتا ہے کہ دھارہ اس سے پیارک میں بڑھ چکی ہے لیکن کیا وہاں اس سے ہاں کہے گا یا نہیں اگلے دن ویر دھارہ اپنے ٹرین کے لئے ریلویسٹیشن جاتے ہیں اور واپس لاہور چلے جاتے ہیں قبول کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں حالانکہ اس کے ملاقات دھارہ کے منگیتر رضا شراجی سے وہی پر ہوتی ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور یہ حسوکار کرتے ہوئے کہ ایک ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے دھارہ چپ چاپ بورڈ کرتی ہے اور اسے الویدہ بھی کہتی ہے دونوں کا ہی ماننا ہی کہ وہاں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے یہاں ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر یہاں ہی آخری ملاقات ہوگی کہانی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں گھر واپس دھارہ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ویر سے ہی پیار کرتی ہے وہ اسے ہر جگہ ویر نظر آتا ہے لیکن اس کے پریوار کا سمبان رکھنا بھی اسے ضرور چاہیے اور اسے اسی لئے رضا سے شادی کرنی چاہیے ایک ایسی شادی جو اپنے پتا جہانگیر کے راجنیتی کریئر کو پھر سے اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا پھر آگے بڑھائی گی کیونکہ اس کے پتا جہانگیر کا راجنیتی کریئر دن بہ دن نیچے آ رہا تھا ہر طرف سے اسے موٹی کھانی پڑ رہی تھی جہاں پر اگر رضا سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر سے ایک بار جہانگیر راجنیتی میں اول آئے گا راج دھارہ کو ٹوٹا دیکھ اس کی نوکرانی دوست شبو ویر کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے دھارہ اور اس کی شادی سے پہلے ہی وہاں سے چلی جانے کے لئے کہتی ہے ویر بھارتی وائیو سینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دھارہ کے لئے پاکستان کی یادرہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہاں پاکستان آتا ہے تو دھارہ آسووں سے گہری دوستی کر چکی تھی جس سے اس کے پتہ صدمے میں ہے اور وہاں بیمار گر گئے ویر سے دھارہ کو چھوڑنے کے لئے وینتی کرتی ہے کیونکہ جہانگیر ایک ہائی پروفائل تتھا پرتیشتیت بیکتی ہے اور ساست خراب ہوگا یا دھارہ ایک بھارتیا سے پیار کرنے کی خبر اسے ملتی ہے ویر اسے انروت کا سممان کرتے ہوئے وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن دھارہ اسے شرمسار کر دیتی ہے رضا نے اسے بھارتیا جاسوس ہونے کا آروپ لگاتا ہے اور اسے راجش راٹھور کے نام پر گلت طریقے سے کیت کر لیا جاتا ہے اس دوران جس بس سے ویر کو بھارتوا پر جانا تھا وہاں ایک چٹان سے نیچے گل جاتی ہے تتھا اسے سبھی یادریوں کوئی موت ہو گئی ویر جیل میں یہ سب سنتا ہے اور اسے دھارہ کی ماس نے جو تابیس دیا تھا اس کی وجہ سے اس کی زیان بچی ایسا لگتا ہے ویر دھارہ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چار میں پاکستان سرکار نے صدوہ ونہ کے روپ میں بھارتی یا قیدیوں سے سمبندیت انسلجے ماملوں کی سامکشہ کرنے کا ایک بار پھر سے نیرنہ لیا ہے جہاں پر نوہدیت پاکستانی وکیل سامیہ فدھکی کو ان کے پہلے ماملے کے روپ میں بندی ایوام چھات سو چھائیلیس کا بچاؤ دیا گیا کئی دنیں بارہ سال سے کسی سے بات تک نہیں کی ہے ویر پرتاسرین نامک سے اسے جانا جاتا ہے ایوام سمبندیت کیا جاتا ہے ویر سامیہ کے پاس چاہتا ہے اور اسے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنانے کا پرائیاس کر رہا ہے دھارہ حیات خان ایک جیونت بھرتیہ مئیلہ ہے جس کا پریوار راجنیتی سے جڑا ہوا ہے تتھا وہاں لاہور میں اچھستان پر بھی موجود ہے دھارہ کی سکھ شاسن بیبے نے دھارہ کی انتیم اچھا کے روپ میں اپنے پروجو کے پیچ سنتولن ندی میں اپنی رائے بکھرنے کے لئے کہا جسے اسے بھارت کی یادرہ کرنے پڑی بھارت کی یادرہ کے دوران دھارہ کا بس سے چھوٹا سا ایکسیڈن ہو گیا ویر جو ایک بھرتیہ وائیو سینہ کا پائیلٹ ہے اسی اور دھارہ کی ملاقت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے آپ بچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں بیبے کا انتیم سنسکار پورا کرتی ہے دھارہ ویر اور دھارہ کو لاہڈی کے کارن ایک دن کے لئے ایک ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں ایک ساتھ آ کر اپنے گاو لوٹنے کے لئے اسے منع لیتا ہے دھارہ ویر کے چاچا چودھری سمیر سنگھ اور اس کی چاچی سرسوتی کور سے بھی ملتی ہے ویر کو پتا چلتا ہے کہ دھارہ اس سے پیارک میں بڑھ چکی ہے لیکن کیا وہ اس سے ہاں کہے گا یا نہیں اگلے دن ویر دھارہ اپنے ٹرین کے لئے ریلویسٹیشن جاتے ہیں اور واپس لاہور چلے جاتے ہیں قبول کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں حالانکہ اس کی ملاقات دھارہ کے منگیتر رضا شراجی سے وہی پر ہوتی ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور یہاں سوکار کرتے ہوئے کہ ایک ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے دھارہ چپ چاپ بولٹ کرتی ہے اور اسے الویدہ بھی کہتی ہے دونوں کا ہی ماننا ہے کہ وہاں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے یہاں ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر یہاں ہی آخری ملاقات ہوگی کہانی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں گھر واپس دھارہ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ویر سے ہی پیار کرتی ہے وہ اسے ہر جگہ ویر نظر آتا ہے لیکن اس کے پریوار کا سممان رکھنا بھی اسے ضرور چاہیے اور اسے اسی لئے رضا سے شادی کرنے چاہیے ایک ایسی شادی جو اپنے پیتا جہانگیر کے راجنیتی کریئر کو وہ پھر سے اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا پھر آگے بڑھائی گی کیونکہ اس کے پیتا جہانگیر کا راجنیتی کریئر دن بہ دن نیچے آ رہا تھا ہر طرف سے اسے موتی کھانی پڑ رہی تھی جہاں پر اگر رضا سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر سے ایک بار جہانگیر راجنیتی میں اول آئے گا راج دھارہ کو ٹوٹا دیکھ اس کی نوکرانی دوست شبو ویر کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے دھارہ اور اس کی شادی سے پہلے ہی وہاں سے چلی جانے کے لئے کہتی ہے ویر بھارتی وائیو سینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دھارہ کے لئے پاکستان کی یادرہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہاں پاکستان آتا ہے تو دھارہ آسوہ سے گہری دوستی کر چکی تھی جس سے اس کے پیتا صدمے میں ہے اور وہاں بیمار گر گئے ویر سے دھارہ کو چھوڑنے کے لئے وینتی کرتی ہے کیونکہ جہانگیر ایک ہائی پروفائل تتھا پرتیشٹیت پیگتی ہے اور ساست خراب ہوگا یادی دھارہ ایک بھارتیہ سے پیار کرنے کی خبر اسے ملتی ہے ویر اسے انروت کا سممان کرتے ہوئے وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن دھارہ اسے شرمسار کر دیتی ہے رضا نے اسے بھارتیہ جاسوس ہونے کا آروپ لگاتا ہے اور اسے راجشت راٹھور کے نام پر گرد طریقے سے کیت کر لیا جاتا ہے اس دوران جس بس سے ویر کو بھارت واپر جانا تھا وہاں ایک چٹان سے نیچے گر جاتی ہے تتھا اسے اس طبیعہ تریو کوئی موت ہو گئی ویر جیل میں یہ سب سنتا ہے اور اسے دھارہ کی ماس تین جو تابع دیا تھا اس کی وجہ سے اس کی زیان بچی ایسا لگتا ہے ویر دھارہ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چار میں پاکستان سرکار نے صدوہ ونہ کے روپ میں بھارتی اور قیدیوں سے سمبندیت انسلجے ماملوں کی سمکشہ کرنے کا ایک بار پھر سے نرنہ لیا ہے جہاں پر نوہدیت پاکستانی وکیل سامیہ فدقی کو ان کے پہلے ماملے کے روپ میں بندی ایوام چھات سو چھائیالیسی کا بچاؤ دیا گیا قیدی نے بارہ سال سے کسی سے بات تک نہیں کی ہے ویر پرتاسیم نامک سے اسے جانا جاتا ہے ایوام سمبندیت کیا جاتا ہے ویر سامیہ کے پاس چاہتا ہے اور اسے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنانے کا پرائیاس کر رہا ہے زہرہ حیات خان ایک جیون تب ہرتیہ مائلہ ہے جس کا پریوار راج نیتی سے جڑا ہوا ہے تتھا وہاں لاہور میں اچستان پر بھی موجود ہے زہرہ کی سکھ شاسن بیبے نے زہرہ کی انتیم اچھا کے روپ میں اپنے پرووجوں کے پیچ سنتولن ندی میں اپنی رائے بکھرنے کے لئے کہا جسے اسے بھارت کی یاترہ کرنے پڑی بھارت کی یاترہ کے دوران زہرہ کا بس سے چھوٹا سا ایکسیڈن ہو گیا ویر جو ایک بھارتی وائیو سینہ کا پائلٹ ہے اسی اور زہرہ کی ملاقت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے آپ پچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں بیبے کا انتیم سنسکار پورا کرتی ہے زہرہ ویر اور زہرہ کو لاہڈی کے قارن ایک دن کے لئے ایک ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں ایک ساتھ آ کر اپنے گاو لوٹنے کے لئے اسے منا لیتا ہے زہرہ ویر کے چاچا چودھری سمیر سنگھ اور اس کی چاچی سرسوتی کور سے بھی ملتی ہے ویر کو پتا چلتا ہے کہ زہرہ اس سے پیارک میں بڑھ چکی ہے لیکن کیا وہ اس سے ہاں کہے گا یا نہیں اگلے دن ویر زہرہ اپنے ٹرین کے لئے ریلویسٹیشن جاتے ہیں اور واپس لاہور چلے جاتے ہیں قبول کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں حالانکہ اس کے ملاقات زہرہ کے منگیتر رضا شراجی سے وہی پر ہوتی ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور یہ حسوکار کرتے ہوئے کہ ایک ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے دھارہ چپ چاپ بولٹ کرتی ہے اور اسے الویدہ بھی کہتی ہے دونوں کا ہی ماننا ہی کہ وہاں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے یہاں ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر یہاں ہی آخری ملاقات ہوگی کہانی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں گھر واپس دھارہ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ویر سے ہی پیار کرتی ہے وہ اسے ہر جگہ ویر نظر آتا ہے لیکن اس کے پریوار کا سممان رکھنا بھی اسے ضرور چاہیے اور اسے اسی لئے رضا سے شادی کرنی چاہیے ایک ایسی شادی جو اپنے پتا جہانگیر کے راجنیتی کریئر کو پھر سے اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا پھر آگے بڑھائی گی کیونکہ اس کے پتا جہانگیر کا راجنیتی کریئر دن بہ دن نیچے آ رہا تھا ہر طرف سے اسے موتی کھانی پڑ رہی تھی جہاں پر اگر رضا سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر سے ایک بار جہانگیر راجنیتی میں اول آئے گا راج دھارہ کو ٹوٹا دیکھ اس کی نوکرانی دوست شبو ویر کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے دھارہ اور اس کی شادی سے پہلے ہی وہاں سے چلی جانے کے لئے کہتی ہے ویر بھارتی وائیو سینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دھارہ کے لئے پاکستان کی یادرہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہاں پاکستان آتا ہے تو دھارہ آسو سے گہری دوستی کر چکی تھی جس سے اس کے پتہ صدمے میں ہے اور وہاں بیمار گر گئے ویر سے دھارہ کو چھوڑنے کے لئے وینتی کرتی ہے کیونکہ جہانگیر ایک ہائی پروفائل تتھا پرتیشتیت بیقتی ہے اور ساست خراب ہوگا یادی دھارہ ایک بھارتیاں سے پیار کرنے کی خبر اسے ملتی ہے ویر اسے انروت کا سممان کرتے ہوئے وہ ایسے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن دھارہ اسے شرمسار کر دیتی ہے رضا نے اسے بھارتیاں جاسوس ہونے کا آروپ لگاتا ہے اور اسے راجشت پراتھور کے نام پر گرہ طریقے سے کیت کر لیا جاتا ہے اس دوران جس بس سے ویر کو بھارت واپر جانا تھا وہاں ایک چٹان سے نیچے گل جاتی ہے تتھا اسے سبھی آتریوں کوئی موت ہو گئی ویر جیل میں یہ سب سنتا ہے اور اسے دھارہ کی ماس تین جو تابیس دیا تھا اس کی وجہ سے اس کی زیان بچی ایسا لگتا ہے ویر دھارہ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چار میں پاکستان سرکار نے صدوہ ونا کے روپ میں بھارتی قیدیوں سے سمبندیت انسلجے معاملوں کی سمکشہ کرنے کا ایک بار پھر سے نرنہ لیا ہے جہاں پر نوہدیت پاکستانی وکیل سامیہ فدقی کو ان کے پہلے معاملے کے روپ میں بندی ایوام چھات سو چھائیلیس کا بچاؤ دیا گیا کئی دنیں بارہ سال سے کسی سے بات تک نہیں کی ہے ویر پرتاسیم نامک سے اسے جانا جاتا ہے ایوام سمبندیت کیا جاتا ہے ویر سامیہ کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنانے کا پرائیاس کر رہا ہے زہرہ حیات خان ایک جیون تب ہرتیہ مائلہ ہے جس کا پریوار راجنیتی سے جڑا ہوا ہے تتھا وہاں لاہور میں اچستان پر بھی موجود ہے زہرہ کی سکھ شاسن بیبے نے زہرہ کی انتیم اچھا کے روپ میں اپنے پرووجوں کے پیچ سنتولن ندی میں اپنی رائے بکھرنے کے لئے کہا جسے اسے بھارت کی یاترہ کرنے پڑی بھارت کی یاترہ کے دوران زہرہ کا بس سے چھوٹا سا ایکسیڈن ہو گیا ویر جو ایک بھارتی وائیو سینہ کا پائلٹ ہے اسی اور زہرہ کی ملاقت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے آپ پچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں بیبے کا انتیم سنسکار پورا کرتی ہے زہرہ ویر اور زہرہ کو لاہڑی کے قارن ایک دن کے لئے ایک ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں ایک ساتھ آ کر اپنے گاو لوٹنے کے لئے اسے منا لیتا ہے زہرہ ویر کے چاچا چودھری سمیر سنگھ اور اس کی چاچی سرسوتی کوڑ سے بھی ملتی ہے ویر کو پتا چلتا ہے کہ زہرہ اس سے پیارک میں پڑ چکی ہے لیکن کیا وہ اس سے ہاں کہے گا یا نہیں اگلے دن ویر زہرہ اپنی ٹرین کے لئے ریلوی سٹیشن جاتے ہیں اور واپس لاہور چلے جاتے ہیں قبول کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں حالانکہ اس کی ملاقات زہرہ کے منگیتر رضا شراجی سے وہی پر ہوتی ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور یہاں سوکار کرتے ہوئے کہ ایک ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے زہرہ چپ چاپ بولٹ کرتی ہے اور اسے الویدہ بھی کہتی ہے دونوں کا ہی ماننا ہے کہ وہاں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے یہاں ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر یہاں ہی آخری ملاقات ہوگی کہانی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں گھر واپس زہرہ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ویر سے ہی پیار کرتی ہے وہ اسے ہر جگہ ویر نظر آتا ہے لیکن اس کے پریوار کا سممان رکھنا بھی اسے ضرور چاہیے اور اسے اسی لئے رضا سے شادی کرنی چاہیے ایک ایسی شادی جو اپنے پتا جہانگیر کے راجنیتی کریئر کو پھر سے اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا پھر آگے بڑھائی گی کیونکہ اس کے پتا جہانگیر کا راجنیتی کریئر دن بہ دن نیچے آ رہا تھا ہر طرف سے اسے موٹی کھانی پڑ رہی تھی جہاں پر اگر رضا سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر سے ایک بار جہانگیر راجنیتی میں اول آئے گا زہرہ کو ٹوٹا دیکھ اس کی نوکرانی دوست شبو ویر کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے زہرہ اور اس کی شادی سے پہلے ہی وہاں سے چلی جانے کے لئے کہتی ہے ویر بھارتیہ وائیو سینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور زہرہ کے لئے پاکستان کی یادرہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہاں پاکستان آتا ہے تو زہرہ آسووں سے گہری دوستی کر چکی تھی جس سے اس کے پتا صدمے میں ہے اور وہاں بیمار گر گئے ویر سے زہرہ کو چھوڑنے کے لئے وینتی کرتی ہے کیونکہ جہانگیر ایک ہائی پروفائل تتھا پرتیشتیت بیقتی ہے اور ساست خراب ہوگا یادی زہرہ ایک بھارتیہ سے پیار کرنے کی خبر اسے ملتی ہے ویر اسے انروت کا سمان کرتے ہوئے وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن زہرہ اسے شرمسار کر دیتی ہے رضا نے اسے بھارتیہ جاسوس ہونے کا آروق لگاتا ہے اور اسے راجشت پراتھور کے نام پر گلت طریقے سے کیت کر لیا جاتا ہے اس دوران جس بس سے ویر کو بھارت واپر جانا تھا وہاں ایک چٹان سے نیچے گل جاتی ہے تتھا اسے ستبھی آتریوں کوئی موت ہو گئی ویر جیل میں یہ سب سنتا ہے اور اسے زہرہ کی ماس نے جو تابع دیا تھا اس کی وجہ سے اس کی زیان بچی ایسا لگتا ہے ویر زہرہ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چار میں پاکستان سرکار نے صدوہ ونہ کے روپ میں بھارتی اور قیدیوں سے سمبندیت انسلجے ماملوں کی سمکشہ کرنے کا ایک بار پھر سے نرنہ لیا ہے جہاں پر نوہدیت پاکستانی وکیل سامیہ فدقی کو ان کے پہلے ماملے کے روپ میں بندی ایوام چھات سو چھائیلیس کا بچاؤ دیا گیا قیدی نے بارہ سال سے کسی سے بات تک نہیں کی ہے ویر پرتاسیم نامک سے اسے جانا جاتا ہے ایوام سمبندیت کیا جاتا ہے ویر سامیہ کے پاس چاہتا ہے اور اسے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنانے کا پرائیاس کر رہا ہے زہرہ حیات خان ایک جیون تب ہرتیہ مائلہ ہے جس کا پریوار راجنیتی سے جڑا ہوا ہے تتھا وہاں لاہور میں اچھستان پر بھی موجود ہے زہرہ کی سکھ شاسن بیبے نے زہرہ کی انتیم اچھا کے روپ میں اپنے پوروجوں کے پیچ سنتولن ندی میں اپنی رائے بکھرنے کے لئے کہا جسے اسے بھارت کی یاترہ کرنے پڑی بھارت کی یاترہ کے دوران زہرہ کا بس سے چھوٹا سا ایکسیڈن ہو گیا ویر جو ایک بھارتی وائیو سینہ کا پائلٹ ہے اسی اور زہرہ کی ملاقت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے آپ پچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں بیبے کا انتیم سنسکار پورا کرتی ہے دھارہ ویر اور دھارہ کو لہڑی کے کارن ایک دن کے لئے ایک ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں ایک ساتھ آ کر اپنے گاو لوٹنے کے لئے اسے منا لیتا ہے دھارہ ویر کے چاچا چودھری سمیر سنگھ اور اس کی چاچی سرسوتی کوڑ سے بھی ملتی ہے ویر کو پتا چلتا ہے کہ دھارہ اس سے پیارک میں بڑھ چکی ہے لیکن کیا وہاں اس سے ہاں کہے گا یا نہیں اگلے دن ویر دھارہ اپنے ٹرین کے لئے ریلویسٹیشن جاتے ہیں اور واپس لاہور چلے جاتے ہیں قبول کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں حالانکہ اس کے ملاقات دھارہ کے منگیتر رضا شراجی سے وہی پر ہوتی ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور یہ حسوکار کرتے ہوئے کہ ایک ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے دھارہ چپ چاپ بولٹ کرتی ہے اور اسے الویدہ بھی کہتی ہے دونوں کا ہی ماننا ہے کہ وہاں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے یہاں ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر یہاں ہی آخری ملاقات ہوگی کہانی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں گھر واپس دھارہ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ویر سے ہی پیار کرتی ہے وہ اسے ہر جگہ ویر نظر آتا ہے لیکن اس کے پریوار کا سمبان رکھنا بھی اسے ضرور چاہیے اور اسے اسی لئے رضا سے شادی کرنی چاہیے ایک ایسی سادی جو اپنے پتا جہانگیر کے راجنیتی کریئر کو پھر سے اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا پھر آگے بڑھائی گی کیونکہ اس کے پتا جہانگیر کا راجنیتی کریئر دن بہ دن نیچے آ رہا تھا ہر طرف سے اسے موتی کھانی پڑ رہی تھی جہاں پر اگر رضا سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر سے ایک بار جہانگیر راجنیتی میں اول آئے گا راج دھارہ کو ٹوٹا دیکھ اس کی نوکرانی دوست شبو ویر کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے دھارہ اور اس کی شادی سے پہلے ہی وہاں سے چلی جانے کے لئے کہتی ہے ویر بھارتی وائیو سینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دھارہ کے لئے پاکستان کی یادرہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہاں پاکستان آتا ہے تو دھارہ آسووں سے گہری دوستی کر چکی تھی جس سے اس کے پتہ صدمے میں ہے اور وہاں بیمار گر گئے ویر سے دھارہ کو چھوڑنے کے لئے وینتی کرتی ہے کیونکہ جہانگیر ایک ہائی پروفائل تتھا پرتیشتیت بیقتی ہے اور ساست خراب ہوگا یادی دھارہ ایک بھارتیاں سے پیار کرنے کی خبر اسے ملتی ہے ویر اسے انروت کا سممان کرتے ہوئے وہ ایسے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن دھارہ اسے شرمسار کر دیتی ہے رضا نے اسے بھارتیاں جاسوس ہونے کا آروپ لگاتا ہے اور اسے راجشت پراتھوڑ کے نام پر گرہ طریقے سے کیت کر لیا جاتا ہے اس دوران جس بس سے ویر کو بھارت واپر جانا تھا وہ ایک چٹان سے نیچے گل جاتی ہے تثہ اسے سبھی آتریوں کوئی موت ہو گئی ویر جیل میں یہ سب سنتا ہے اور اسے دھارہ کی ماس نے جو تابیز دیا تھا اس کی وجہ سے اس کی زیان بچی ایسا لگتا ہے ویر جھارہ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چار میں پاکستان سرکار نے صدوہ ونہ کے روپ میں بھارتی اور قیدیوں سے سمبندیت انسلجے معاملوں کی سمکشہ کرنے کا ایک بار پھر سے نرنائے لیا ہے جہاں پر نوہدیت پاکستانی وکیل سامیہ فدھکی کو ان کے پہلے معاملے کے روپ میں بندی ایوام چھات سو چھائیلیس کا بچاؤ دیا گیا کئی دنیں بارہ سال سے کسی سے بات تک نہیں کی ہے ویر پرتاسیم نامک سے اسے جانا جاتا ہے ایوام سمبندیت کیا جاتا ہے ویر سامیہ کے پاس چاہتا ہے اور اسے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنانے کا پرائیاس کر رہا ہے جھارہ حیات خان ایک جیونت بھرتیہ مئیلہ ہے جس کا پریوار راجنیتی سے جڑا ہوا ہے تتھا وہاں لاہور میں اچھستان پر بھی موجود ہے جھارہ کی سکھ شاسن بیبے نے جھارہ کی انتیم اچھا کے روپ میں اپنے پروجو کے پیچ سنتولن ندی میں اپنی رائے بکھرنے کے لئے کہا جسے اسے بھارت کی یادرہ کرنے پڑی بھارت کی یادرہ کے دوران جھارہ کا بس سے چھوٹا سا ایکسیڈن ہو گیا ویر جو ایک بھرتی وائیو سینہ کا پائلٹ ہے اسی اور دھارہ کی ملاقت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے آپ بچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں بیبے کا انتیم سنسکار پورا کرتی ہے دھارہ ویر اور دھارہ کو لاہڈی کے قارن ایک دن کے لئے ایک ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں ایک ساتھ آ کر اپنے گاؤ لوٹنے کے لئے اسے منا لیتا ہے دھارہ ویر کے چاچا چودھری سمیر سنگھ اور اس کی چاچی سرسوتی کور سے بھی ملتی ہے ویر کو پتہ چلتا ہے کہ دھارہ اس سے پیارک میں بڑھ چکی ہے لیکن کیا وہ اس سے ہاں کہے گا یا نہیں اگلے دن ویر دھارہ اپنے ٹرین کے لئے ریلویسٹیشن جاتے ہیں اور واپس لاہور چلے جاتے ہیں قبول کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں حالانکہ اس کے ملاقات دھارہ کے منگیتر رضا شراجی سے وہی پر ہوتی ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور یہ حسوکار کرتے ہوئے کہ ایک ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے دھارہ چپ چاپ بورڈ کرتی ہے اور اسے الویدہ بھی کہتی ہے دونوں کا ہی ماننا ہی کہ وہاں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے یہاں ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر یہاں ہی آخری ملاقات ہوگی کہانی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں گھر واپس دھارہ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ویر سے ہی پیار کرتی ہے وہ اسے ہر جگہ ویر نظر آتا ہے لیکن اس کے پریوار کا سممان رکھنا بھی اسے ضرور چاہیے اور اسے اسی لئے رضا سے شادی کرنی چاہیے ایک ایسی سادی جو اپنے پتا جہانگیر کے راجنیتی کریئر کو پھر سے اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا پھر آگے بڑھائی گی کیونکہ اس کے پتا جہانگیر کا راجنیتی کریئر دن بہ دن نیچے آ رہا تھا ہر طرف سے اسے موتی کھانی پڑ رہی تھی جہاں پر اگر رضا سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر سے ایک بار جہانگیر راجنیتی میں اول آئے گا راج دھارہ کو ٹوٹا دیکھ اس کی نوکرانی دوست شبو ویر کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے دھارہ اور اس کی شادی سے پہلے ہی وہاں سے چلی جانے کے لئے کہتی ہے ویر بھارتی وائیو سینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دھارہ کے لئے پاکستان کی یادرہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہاں پاکستان آتا ہے تو دھارہ آسووں سے گہری دوستی کر چکی تھی جس سے اس کے پتہ صدمے میں ہے اور وہاں بیمار گر گئے ویر سے دھارہ کو چھوڑنے کے لئے وینتی کرتی ہے کیونکہ جہانگیر ایک ہائی پروفائل تتھا پرتیشتیت بھیگتی ہے اور ساست خراب ہوگا یادی دھارہ ایک بھارتیاں سے پیار کرنے کی خبر اسے ملتی ہے ویر اسے انروت کا سممان کرتے ہوئے وہ ایسے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن دھارہ اسے شرمسار کر دیتی ہے رضا نے اسے بھارتیاں جاسوس ہونے کا آروپ لگاتا ہے اور اسے راجش راٹھور کے نام پر گرہ طریقے سے کیت کر لیا جاتا ہے اس دوران جس بس سے ویر کو بھارت واپر جانا تھا وہاں ایک چٹان سے نیچے گل جاتی ہے تثہ اسے ستبھی آتریوں کوئی موت ہو گئی ویر جیل میں یہ سب سنتا ہے اور اسے دھارہ کی ماس تین جو تابید دیا تھا اس کی وجہ سے اس کی زیان بچی ایسا لگتا ہے ویر دھارہ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چار میں پاکستان سرکار نے صدوہ ونا کے روپ میں بھارتی اور قیدیوں سے سمبندد انسلجے معاملوں کی سمکشہ کرنے کا ایک بار پھر سے نرنائے لیا ہے جہاں پر نوہدیت پاکستانی وکیل سامیہ فدھکی کو ان کے پہلے معاملے کے روپ میں بندی ایوام چھات سو چھائیلیس کا بچاؤ دیا گیا کئی دنیں بارہ سال سے کسی سے بات تک نہیں کی ہے ویر پرتاسیم نامک سے اسے جانا جاتا ہے ایوام سمبندد کیا جاتا ہے ویر سامیہ کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنانے کا پرائیاس کر رہا ہے زہرہ حیات خان ایک جیون تب ہرتیہ مہیلا ہے جس کا پریوار راج نیتی سے جڑا ہوا ہے تتھا وہاں لاہور میں اچستان پر بھی موجود ہے زہرہ کی سکھ شاسن بیبے نے زہرہ کی انتیم اچھا کے روپ میں اپنے پرووجوں کے پیچ سنتولن ندی میں اپنی رائے بکھرنے کے لئے کہا جسے اسے بھارت کی یاترہ کرنے پڑی بھارت کی یاترہ کے دوران زہرہ کا بس سے چھوٹا سا ایکسیڈن ہو گیا ویر جو ایک بھارتی وائیو سینہ کا پائلٹ ہے اسی اور زہرہ کی ملاقت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے آپ پچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں بیبے کا انتیم سنسکار پورا کرتی ہے زہرہ ویر اور زہرہ کو لاہڑی کے قارن ایک دن کے لئے ایک ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں ایک ساتھ آ کر اپنے گاو لوٹنے کے لئے اسے منا لیتا ہے زہرہ ویر کے چاچا چودھری سمیر سنگھ اور اس کی چاچی سرسوتی کوڑ سے بھی ملتی ہے ویر کو پتا چلتا ہے کہ زہرہ اس سے پیارک میں پڑ چکی ہے لیکن کیا وہ اس سے ہاں کہے گا یا نہیں اگلے دن ویر زہرہ اپنی ٹرین کے لئے ریلوی سٹیشن جاتے ہیں اور واپس لاہور چلے جاتے ہیں قبول کرنے کی یوزنا بنا رہے ہیں حالانکہ اس کی ملاقات زہرہ کے منگیتر رضا شراجی سے وہی پر ہوتی ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور یہاں سوکار کرتے ہوئے کہ ایک ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے زہرہ چپ چاپ بولٹ کرتی ہے اور اسے الویدہ بھی کہتی ہے دونوں کا ہی ماننا ہے کہ وہاں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے یہاں ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر یہاں ہی آخری ملاقات ہوگی کہانی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں گھر واپس زہرہ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ویر سے ہی پیار کرتی ہے وہ اسے ہر جگہ ویر نظر آتا ہے لیکن اس کے پریوار کا سممان رکھنا بھی اسے ضرور چاہیے اور اسے اسی لئے رضا سے شادی کرنی چاہیے ایک ایسی شادی جو اپنے پتا جہانگیر کے راجنیتی کریئر کو پھر سے اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا پھر آگے بڑھائی گے کیونکہ اس کے پتا جہانگیر کا راجنیتی کریئر دن بہ دن نیچے آ رہا تھا ہر طرف سے اسے موٹی کھانی پڑ رہی تھی جہاں پر اگر رضا سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر سے ایک بار جہانگیر راجنیتی میں اول آئے گا زہرہ کو ٹوٹا دیکھ اس کی نوکرانی دوست شبو ویر کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے زہرہ اور اس کی شادی سے پہلے ہی وہاں سے چلی جانے کے لئے کہتی ہے ویر بھارتیہ وائیو سینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور زہرہ کے لئے پاکستان کی یادرہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہاں پاکستان آتا ہے تو زہرہ آسوہ سے گہری دوستی کر چکی تھی جس سے اس کے پتا صدمے میں ہے اور وہاں بیمار گر گئے ویر سے زہرہ کو چھوڑنے کے لئے وینتی کرتی ہے کیونکہ جہانگیر ایک ہائی پروفائل تتھا پرتیشتیت بیقتی ہے اور ساست خراب ہوگا یادی زہرہ ایک بھارتیہ سے پیار کرنے کی خبر اسے ملتی ہے ویر اسے انروت کا سمان کرتے ہوئے وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن زہرہ اسے شرمسار کر دیتی ہے رضا نے اسے بھارتیہ جاسوس ہونے کا آروپ لگاتا ہے اور اسے راجشت پراتھور کے نام پر گلت طریقے سے کیت کر لیا جاتا ہے اس دوران جس بس سے ویر کو بھارت واپر جانا تھا وہاں ایک چٹان سے نیچے گل جاتی ہے تتھا اسے سبھی آتریوں کوئی موت ہو گئی ویر جیل میں یہ سب سنتا ہے اور اسے زہرہ کی ماس تین جو تابع دیا تھا اس کی وجہ سے اس کی زیان بچی ایسا لگتا ہے ویر زہرہ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چار میں پاکستان سرکار نے صدوہ ونہ کے روپ میں بھارتی اور قیدیوں سے سمبندیت انسلجے ماملوں کی سمکشہ کرنے کا ایک بار پھر سے نرنہ لیا ہے جہاں پر نوہدیت پاکستانی وکیل سامیہ فدقی کو ان کے پہلے ماملے کے روپ میں بندی ایوام چھات سو چھائیلیس کا بچاؤ دیا گیا قیدی نے بارہ سال سے کسی سے بات تک نہیں کی ہے ویر پرتاسیم نامک سے اسے جانا جاتا ہے ایوام سمبندیت کیا جاتا ہے ویر سامیہ کے پاس چاہتا ہے اور اسے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنانے کا پرائیاس کر رہا ہے زہرہ حیات خان ایک جیون تب ہرتیہ مائلہ ہے جس کا پریوار راجنیتی سے جڑا ہوا ہے تتھا وہاں لاہور میں اچستان پر بھی موجود ہے زہرہ کی سکھ شاسن بیبے نے زہرہ کی انتیم اچھا کے روپ میں اپنے پرووجوں کے پیچ سنتولن ندی میں اپنی رائے بکھرنے کے لئے کہا جسے اسے بھارت کی یاترہ کرنے پڑی بھارت کی یاترہ کے دوران زہرہ کا بس سے چھوٹا سا ایکسیڈن ہو گیا ویر جو ایک بھارتی وائیو سینہ کا پائلٹ ہے اسی اور زہرہ کی ملاقت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے آپ پچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں بیبے کا انتیم سنسکار پورا کرتی ہے زہرہ ویر اور زہرہ کو لاہڈی کے قارن ایک دن کے لئے ایک ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں ایک ساتھ آ کر اپنے گاو لوٹنے کے لئے اسے منا لیتا ہے زہرہ ویر کے چاچا چودھری سمیر سنگھ اور اس کی چاچی سرسوتی کوڑ سے بھی ملتی ہے ویر کو پتا چلتا ہے کہ زہرہ اس سے پیارک میں بڑھ چکی ہے لیکن کیا وہاں اس سے ہاں کہے گا یا نہیں اگلے دن ویر زہرہ اپنے ٹرین کے لئے ریلویسٹیشن جاتے ہیں اور واپس لاہور چلے جاتے ہیں قبول کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں حالانکہ اس کے ملاقات زہرہ کے منگیتر رضا شراجی سے وہی پر ہوتی ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور یہاں سوکار کرتے ہوئے کہ ایک ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے دھارہ چپ چاپ بولٹ کرتی ہے اور اسے الویدہ بھی کہتی ہے دونوں کا ہی ماننا ہے کہ وہاں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے یہاں ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر یہاں ہی آخری ملاقات ہوگی کہانی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں گھر واپس دھارہ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ویر سے ہی پیار کرتی ہے وہ اسے ہر جگہ ویر نظر آتا ہے لیکن اس کے پریوار کا سمبان رکھنا بھی اسے ضرور چاہیے اور اسے اسی لئے رضا سے شادی کرنی چاہیے ایک ایسی شادی جو اپنے پتا جہانگیر کے راجنیتی کریئر کو پھر سے اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا پھر آگے بڑھائی گی کیونکہ اس کے پتا جہانگیر کا راجنیتی کریئر دن بہ دن نیچے آ رہا تھا ہر طرف سے اسے موٹی کھانی پڑ رہی تھی جہاں پر اگر رضا سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر سے ایک بار جہانگیر راجنیتی میں اول آئے گا راج دھارہ کو ٹوٹا دیکھ اس کی نوکرانی دوست شبو ویر کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے دھارہ اور اس کی شادی سے پہلے ہی وہاں سے چلی جانے کے لئے کہتی ہے ویر بھارتی وائیو سینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دھارہ کے لئے پاکستان کی یادرہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہاں پاکستان آتا ہے تو دھارہ آسووں سے گہری دوستی کر چکی تھی جس سے اس کے پتا صدمے میں ہے اور وہاں بیمار گر گئے ویر سے دھارہ کو چھوڑنے کے لئے وینتی کرتی ہے کیونکہ جہانگیر ایک ہائی پروفائل تتھا پرتیشتیت بیقتی ہے اور ساست خراب ہوگا یادی دھارہ ایک بھارتیہ سے پیار کرنے کی خبر اسے ملتی ہے ویر اسے انروت کا سمان کرتے ہوئے وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن دھارہ اسے شرمسار کر دیتی ہے رضا نے اسے بھارتیہ جاسوس ہونے کا آروپ لگاتا ہے اور اسے راجش راٹھور کے نام پر گلت طریقے سے کیت کر لیا جاتا ہے اس دوران جس بس سے ویر کو بھارت واپر جانا تھا وہاں ایک چٹان سے نیچے گل جاتی ہے تتھا اسے اس طبیعاتریوں کوئی موت ہو گئی ویر جیل میں یہ سب سنتا ہے اور اسے دھارہ کی ماس نے جو تابع دیا تھا اس کی وجہ سے اس کی ذیان بچی ایسا لگتا ہے ویر دھارہ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چار میں پاکستان سرکار نے صدوہ ونا کے روپ میں بھارتی اور قیدیوں سے سمبندیت انسلجے معاملوں کی سمکشہ کرنے کا ایک بار پھر سے نرنے لیا ہے جہاں پر نوہدیت پاکستانی وکیل سامیہ فدقی کو ان کے پہلے معاملے کے روپ میں بندی ایوم چھات سو چھائیالیسی کا بچاؤ دیا گیا قیدی نے بارہ سال سے کسی سے بات تک نہیں کی ہے ویر پرطا سریم نامک سے اسے جانا جاتا ہے ایوم سمبندیت کیا جاتا ہے ویر سامیہ کے پراز جاتا ہے اور اسے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنانے کا پرائیاس کر رہا ہے زہرہ حیات خان ایک جیونت بھرتیہ مہیلا ہے جس کا پریوار راجنیتی سے جڑا ہوا ہے تتھا وہاں لاہور میں اچھستان پر بھی موجود ہے زہرہ کی سکھ شاسن بیبے نے زہرہ کی انتیم اچھا کے روپ میں اپنے پوروجوں کے پیچ سنتولن ندی میں اپنی رائے بکھرنے کے لئے کہا جسے اسے بھارت کی یاترہ کرنے پڑی بھارت کی یاترہ کے دوران زہرہ کا بس سے چھوٹا سا ایکسیڈن ہو گیا ویر جو ایک بھارتی وائیو سینہ کا پائلٹ ہے اسی اور زہرہ کی ملاقت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے آپ بچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں بیبے کا انتیم سنسکار پورا کرتی ہے دھارہ ویر اور دھارہ کو لہڑی کے کارن ایک دن کے لئے ایک ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں ایک ساتھ آ کر اپنے گاو لوٹنے کے لئے اسے منا لیتا ہے دھارہ ویر کے چاچا چودھری سمیر سنگھ اور اس کی چاچی سرسوتی کور سے بھی ملتی ہے ویر کو پتا چلتا ہے کہ دھارہ اس سے پیارک میں بڑھ چکی ہے لیکن کیا وہاں اس سے ہاں کہے گا یا نہیں اگلے دن ویر دھارہ اپنی ٹرین کے لئے ریلویسٹیشن جاتے ہیں اور واپس لاہور چلے جاتے ہیں قبول کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں حالانکہ اس کے ملاقات دھارہ کے منگیتر رضا شراجی سے وہی پر ہوتی ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور یہ حسوکار کرتے ہوئے کہ ایک ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے دھارہ چپ چاپ بورٹ کرتی ہے اور اسے الویدہ بھی کہتی ہے دونوں کا ہی ماننا ہے کہ وہاں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے یہاں ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر یہاں ہی آخری ملاقات ہوگی کہانی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں گھر واپس دھارہ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ویر سے ہی پیار کرتی ہے وہ اسے ہر جگہ ویر نظر آتا ہے لیکن اس کے پریوار کا سمان رکھنا بھی اسے ضرور چاہیے اور اسے اسی لئے رضا سے شادی کرنی چاہیے ایک ایسی شادی جو اپنے پتا جہانگیر کے راجنیتی کریئر کو پھر سے اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا پھر آگے بڑھائی گی کیونکہ اس کے پتا جہانگیر کا راجنیتی کریئر دن با دن نیچے آ رہا تھا ہر طرف سے اسے موٹی کھانی پڑ رہی تھی جہاں پر اگر رضا سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر سے ایک بار جہانگیر راجنیتی میں اول آئے گا راج دھارہ کو ٹوٹا دیکھ اس کی نوکرانی دوست شبو ویر کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے دھارہ اور اس کی شادی سے پہلے ہی وہاں سے چلی جانے کے لئے کہتی ہے ویر بھارتی وائیو سینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دھارہ کے لئے پاکستان کی یادرہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہاں پاکستان آتا ہے تو دھارہ آسووں سے گہری دوستی کر چکی تھی جس سے اس کے پتہ صدمے میں ہے اور وہاں بیمار گر گئے ویر سے دھارہ کو چھوڑنے کے لئے وینتی کرتی ہے کیونکہ جہانگیر ایک ہائی پروفائل تتھا پرتیشتیت بیگتی ہے اور ساست خراب ہوگا یا دھارہ ایک بھارتیا سے پیار کرنے کی خبر اسے ملتی ہے ویر اسے انروت کا سممان کرتے ہوئے وہ ایسے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن دھارہ اسے شرمسار کر دیتی ہے رضا نے اسے بھارتیا جاسوس ہونے کا آروپ لگاتا ہے اور اسے راجش راٹھور کے نام پر گلت طریقے سے کیت کر لیا جاتا ہے اس دوران جس بس سے ویر کو بھارت واپر جانا تھا وہاں ایک چٹان سے نیچے گل جاتی ہے تتھا اسے ستبھی آتریوں کوئی موت ہو گئی ویر جیل میں یہ سب سنتا ہے اور اسے دھارہ کی ماس تین جو تابیس دیا تھا اس کی وجہ سے اس کی زیان بچی ایسا لگتا ہے ویر دھارہ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چار میں پاکستان سرکار نے صدوہ ونہ کے روپ میں بھارتیا قیدیوں سے سمبندت انسلجے معاملوں کی سمکشہ کرنے کا ایک بار پھر سے نرنہ لیا ہے جہاں پر نوہدیت پاکستانی وکیل سامیہ فدقی کو ان کے پہلے معاملے کے روپ میں بندی ایوام چھات سو چھائیلیس کا بچاؤ دیا گیا قیدی نے بارہ سال سے کسی سے بات تک نہیں کی ہے ویر پرتاسیم نامک سے اسے جانا جاتا ہے ایوام سمبندت کیا جاتا ہے ویر سامیہ کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنانے کا پرائیاس کر رہا ہے جھارہ حیات خان ایک جیونت بھارتیا مائلہ ہے جس کا پریوار راجنیتی سے جڑا ہوا ہے تتھا وہاں لاہور میں اچھستان پر بھی موجود ہے زہرہ کی سکھ شاسن بیبے نے زہرہ کی انتیم اچھا کے روپ میں اپنے پروجو کے پیچ سنتولن ندی میں اپنی رائے بکھرنے کے لئے کہا جسے اسے بھارت کی یادرہ کرنے پڑی بھارت کی یادرہ کے دوران زہرہ کا بس سے چھوٹا سا ایکسیڈن ہو گیا ویر جو ایک بھارتی وائیو سینہ کا پائلٹ ہے اسی اور زہرہ کی ملاقت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے آپ بچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں بیبے کا انتیم سنسکار پورا کرتی ہے زہرہ ویر اور زہرہ کو لاہڑی کے کارن ایک دن کے لئے ایک ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں ایک ساتھ آ کر اپنے گاؤ لوٹنے کے لئے اسے منا لیتا ہے زہرہ ویر کے چاچا چودھری سمیر سنگھ اور اس کی چاچی سرسوتی کور سے بھی ملتی ہے ویر کو پتا چلتا ہے کہ زہرہ اس سے پیارک میں بڑھ چکی ہے لیکن کیا وہاں اس سے ہاں کہے گا یا نہیں اگلے دن ویر زہرہ اپنے ٹرین کے لئے ریلویسٹیشن جاتے ہیں اور واپس لاہور چلے جاتے ہیں قبول کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں حالانکہ اس کی ملاقات زہرہ کے منگیتر رضا شراجی سے وہی پر ہوتی ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور یہاں سوکار کرتے ہوئے کہ ایک ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے زہرہ چپ چاپ بولٹ کرتی ہے اور اسے الویدہ بھی کہتی ہے دونوں کا ہی ماننا ہے کہ وہاں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے یہاں ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر یہاں ہی آخری ملاقات ہوگی کہانی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں گھر واپس زہرہ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ویر سے ہی پیار کرتی ہے وہ اسے ہر جگہ ویر نظر آتا ہے لیکن اس کے پریوار کا سمبان رکھنا بھی اسے ضرور چاہیے اور اسے اسی لئے رضا سے شادی کرنی چاہیے ایک ایسی شادی جو اپنے پیتا جہانگیر کے راجنیتی کریئر کو پھر سے اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا پھر آگے بڑھائی گی کیونکہ اس کے پیتا جہانگیر کا راجنیتی کریئر دن بر دن نیچے آ رہا تھا ہر طرف سے اسے موٹی کھانی پڑ رہی تھی جہاں پر اگر رضا سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر سے ایک بار جہانگیر راجنیتی میں اول آئے گا زہرہ کو ٹوٹا دیکھ اس کی نوکرانی دوست شبو ویر کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے زہرہ اور اس کی شادی سے پہلے ہی وہاں سے چلی جانے کے لئے کہتی ہے ویر بھارتی وائیو سینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور زہرہ کے لئے پاکستان کی یادرہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہاں پاکستان آتا ہے تو زہرہ آسو سے گہری دوستی کر چکی تھی جس سے اس کے پیتا صدمے میں ہے اور وہاں بیمار گر گئے ویر سے زہرہ کو چھوڑنے کے لئے وینتی کرتی ہے کیونکہ جہانگیر ایک ہائی پروفائل تتھا پرتیشتیت بیگتی ہے اور ساست خراب ہوگا یادی زہرہ ایک بھارتیہ سے پیار کرنے کی خبر اسے ملتی ہے ویر اسے انروت کا سممان کرتے ہوئے وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن زہرہ اسے شرمسار کر دیتی ہے رضا نے اسے بھارتیہ جاسوس ہونے کا آروپ لگاتا ہے اور اسے راجشت راٹھور کے نام پر گرہ طریقے سے کیت کر لیا جاتا ہے اس دوران جس بس سے ویر کو بھارت واپر جانا تھا وہاں ایک چٹان سے نیچے گر جاتی ہے تتھا اسے اس طبیعہ تریوک ہوئی موت ہو گئی ویر جیل میں یہ سب سنتا ہے اور اسے زہرہ کی ماس دین جو تابع دیا تھا اس کی وجہ سے اس کی زیان بچی ایسا لگتا ہے ویر زہرہ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چار میں پاکستان سرکار نے صدوہ ونہ کے روپ میں بھارتی اور قیدیوں سے سمبندیت انسلجے ماملوں کی سامکشہ کرنے کا ایک بار پھر سے نرنہ لیا ہے جہاں پر نوہدیت پاکستانی وکیل سامیہ فدقی کو ان کے پہلے ماملے کے روپ میں بندی ایوام چھات سو چھائیالیس کا بچاؤ دیا گیا قیدی نے بارہ سال سے کسی سے بات تک نہیں کی ہے ویر پرتاسیم نامک سے اسے جانا جاتا ہے ایوام سمبندیت کیا جاتا ہے ویر سامیہ کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنانے کا پرائیاس کر رہا ہے زہرہ حیات خان ایک جیون تب ہرتیہ مہیلا ہے جس کا پریوار راج نیتی سے جڑا ہوا ہے تتھا وہاں لاہور میں اچستان پر بھی موجود ہے زہرہ کی سکھ شاسن بیبے نے زہرہ کی انتیم اچھا کے روپ میں اپنے پرووجوں کے پیچ سنتولن ندی میں اپنی رائے بکھرنے کے لئے کہا جسے اسے بھارت کی یاترہ کرنے پڑی بھارت کی یاترہ کے دوران زہرہ کا بس سے چھوٹا سا ایکسیڈن ہو گیا ویر جو ایک بھارتی وائیو سینہ کا پائلٹ ہے اسی اور زہرہ کی ملاقت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے آپ پچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں بیبے کا انتیم سنسکار پورا کرتی ہے دھارہ ویر اور دھارہ کو لاہڈی کے قارن ایک دن کے لئے ایک ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں ایک ساتھ آ کر اپنے گاو لوٹنے کے لئے اسے منا لیتا ہے زہرہ ویر کے چاچا چودھری سمیر سنگھ اور اس کی چاچی سرسوتی کور سے بھی ملتی ہے ویر کو پتا چلتا ہے کہ زہرہ اس سے پیارک میں بڑھ چکی ہے لیکن کیا وہاں اس سے ہاں کہے گا یا نہیں اگلے دن ویر زہرہ اپنی ٹرین کے لئے ریلویسٹیشن جاتے ہیں اور واپس لاہور چلے جاتے ہیں قبول کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں حالانکہ اس کی ملاقات زہرہ کے منگیتر رضا شراجی سے وہی پر ہوتی ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور یہ حسوکار کرتے ہوئے کہ ایک ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے دھارہ چپ چاپ بورٹ کرتی ہے اور اسے الویدہ بھی کہتی ہے دونوں کا ہی ماننا ہے کہ وہاں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے یہاں ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر یہاں ہی آخری ملاقات ہوگی کہانی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں گھر واپس زہرہ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ویر سے ہی پیار کرتی ہے وہ اسے ہر جگہ ویر نظر آتا ہے لیکن اس کے پریوار کا سمان رکھنا بھی اسے ضرور چاہیے اور اسے اسی لئے رضا سے شادی کرنی چاہیے ایک ایسی شادی جو اپنے پتا جہانگیر کے راجنیتی کریئر کو پھر سے اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا پھر آگے بڑھائی گی کیونکہ اس کے پتا جہانگیر کا راجنیتی کریئر دن بہ دن نیچے آ رہا تھا ہر طرف سے اسے موتی کھانی پڑ رہی تھی جہاں پر اگر رضا سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر سے ایک بار جہانگیر راجنیتی میں اول آئی گا راج دھارہ کو ٹوٹا دیکھ اس کی نوکرانی دوست شبو ویر کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے دھارہ اور اس کی شادی سے پہلے ہی وہاں سے چلی جانے کے لئے کہتی ہے ویر بھارتی وائیو سینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دھارہ کے لئے پاکستان کی یادرہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہاں پاکستان آتا ہے تو دھارہ آسوہ سے گہری دوستی کر چکی تھی جس سے اس کے پتہ صدمے میں ہے اور وہاں بیمار گر گئے ویر سے دھارہ کو چھوڑنے کے لئے وینتی کرتی ہے کیونکہ جہانگیر ایک ہائی پروفائل تتہ پرتیشتیت بیکتی ہے اور ساست خراب ہوگا یا دھارہ ایک بھارتیہ سے پیار کرنے کی خبر اسے ملتی ہے ویر اسے انروت کا سممان کرتے ہوئے وہیسے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن دھارہ اسے شرمسار کر دیتی ہے رضا نے اسے بھارتیہ جاسوس ہونے کا آروپ لگاتا ہے اور اسے راجشت پراتھور کے نام پر گلت طریقے سے کیت کر لیا جاتا ہے اس دوران جس بس سے ویر کو بھارت واپر جانا تھا وہاں ایک چٹان سے نیچے گل جاتی ہے تتہا اسے سبھی آتریوں کوئی موت ہو گئی ویر جیل میں یہ سب سنتا ہے اور اسے دھارہ کی ماس نے جو تابیس دیا تھا اس کی وجہ سے اس کی زیان بچی ایسا لگتا ہے ویر جھارہ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چار میں پاکستان سرکار نے صدوہ ونہ کے روپ میں بھارتی اور قیدیوں سے سمبندیت انسلجے معاملوں کی سمکشہ کرنے کا ایک بار پھر سے نرنہ لیا ہے جہاں پر نوہدیت پاکستانی وکیل سامیہ فدقی کو ان کے پہلے معاملے کے روپ میں بندی ایوم چھات سو چھائیلیسی کا بچاؤ دیا گیا کئی دنیں بارہ سال سے کسی سے بات تک نہیں کی ہے ویر پرتاسیم نامک سے اسے جانا جاتا ہے ایوم سمبندیت کیا جاتا ہے ویر سامیہ کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنانے کا پرائیاس کر رہا ہے زہرہ حیات خان ایک جیون تب ہرتیہ مائلہ ہے جس کا پریوار راج نیتی سے جڑا ہوا ہے تتھا وہاں لاہور میں اچھستان پر بھی موجود ہے زہرہ کی سکھ شاسن بیبے نے زہرہ کی انتیم اچھا کے روپ میں اپنے پروجوں کے پیچ سنتولن ندی میں اپنی رائے بکھرنے کے لئے کہا جسے اسے بھارت کی یادرہ کرنے پڑی بھارت کی یادرہ کے دوران زہرہ کا بس سے چھوٹا سا ایکسیڈن ہو گیا ویر جو ایک بھارتی وائیو سینہ کا پائلٹ ہے اسی اور زہرہ کی ملاقت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے آپ پچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں بیبے کا انتیم سنسکار پورا کرتی ہے زہرہ ویر اور زہرہ کو لاہڑی کے قارن ایک دن کے لئے ایک ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں ایک ساتھ آ کر اپنے گاو لوٹنے کے لئے اسے منا لیتا ہے زہرہ ویر کے چاچا چودھری سمیر سنگھ اور اس کی چاچی سرسوتی کور سے بھی ملتی ہے ویر کو پتا چلتا ہے کہ زہرہ اس سے پیارک میں بڑھ چکی ہے لیکن کیا وہاں اس سے ہاں کہے گا یا نہیں اگلے دن ویر زہرہ اپنے ٹرین کے لئے ریلویسٹیشن جاتے ہیں اور واپس لاہور چلے جاتے ہیں قبول کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں حالانکہ اس کے ملاقات زہرہ کے منگیتر رضا شراجی سے وہی پر ہوتی ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور یہ حسوکار کرتے ہوئے کی ایک ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے دھارہ چپ چاپ بولٹ کرتی ہے اور اسے الویدہ بھی کہتی ہے دونوں کا ہی ماننا ہی کہ وہاں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے یہاں ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر یہاں ہی آخری ملاقات ہوگی کہانی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں گھر واپس دھارہ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ویر سے ہی پیار کرتی ہے وہ اسے ہر جگہ ویر نظر آتا ہے لیکن اس کے پریوار کا سمبان رکھنا بھی اسے ضرور چاہیے اور اسے اسی لئے رضا سے شادی کرنی چاہیے ایک ایسی سادھی جو اپنے پتا جہانگیر کے راجنیتی کریئر کو پھر سے اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا پھر آگے بڑھائی گی کیونکہ اس کے پتا جہانگیر کا راجنیتی کریئر دن بہ دن نیچے آ رہا تھا ہر طرف سے اسے موتی کھانی پڑ رہی تھی جہاں پر اگر رضا سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر سے ایک بار جہانگیر راجنیتی میں اول آئے گا راج دھارہ کو ٹوٹا دیکھ اس کی نوکرانی دوست شبو ویر کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے دھارہ اور اس کی شادی سے پہلے ہی وہاں سے چلی جانے کے لئے کہتی ہے ویر بھارتی وائیو سینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دھارہ کے لئے پاکستان کی یادرہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہاں پاکستان آتا ہے تو دھارہ آسووں سے گہری دوستی کر چکی تھی جس سے اس کے پتہ صدمے میں ہے اور وہاں بیمار گر گئے ویر سے دھارہ کو چھوڑنے کے لئے وینتی کرتی ہے کیونکہ جہانگیر ایک ہائی پروفائل تتھا پرتیشتیت بیگتی ہے اور ساست خراب ہوگا یا دھارہ ایک بھارتیاں سے پیار کرنے کی خبر اسے ملتی ہے ویر اسے انروت کا سممان کرتے ہوئے وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن دھارہ اسے شرمسار کر دیتی ہے رضا نے اسے بھارتیاں جاسوس ہونے کا آروپ لگاتا ہے اور اسے راجشت پراتھور کے نام پر گلت طریقے سے کیت کر لیا جاتا ہے اس دوران جس بس سے ویر کو بھارت واپر جانا تھا وہاں ایک چٹان سے نیچے گل جاتی ہے تتھا اسے ستبھی آتریوں کوئی موت ہو گئی ویر جیل میں یہ سب سنتا ہے اور اسے دھارہ کی ماس نے جو تابیس دیا تھا اس کی وجہ سے اس کی زیان بچی ایسا لگتا ہے ویر دھارہ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چار میں پاکستان سرکار نے صدوہ ونا کے روپ میں بھارتی قیدیوں سے سمبندت انسلجے معاملوں کی سمکشہ کرنے کا ایک بار پھر سے نرنے لیا ہے جہاں پر نوہدیت پاکستانی وکیل سامیہ فدھکی کو ان کے پہلے معاملے کے روپ میں بندی ایوام چھات سو چھائیلیس کا بچاؤ دیا گیا کئی دنیں بارہ سال سے کسی سے بات تک نہیں کی ہے ویر پرتاسیم نامک سے اسے جانا جاتا ہے ایوام سمبندت کیا جاتا ہے ویر سامیہ کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنانے کا پرائیاس کر رہا ہے زہرہ حیات خان ایک جیون تب ہرتیہ مئیلہ ہے جس کا پریوار راجنیتی سے جڑا ہوا ہے تتھا وہاں لاہور میں اچستان پر بھی موجود ہے زہرہ کی سکھ شاسن بیبے نے زہرہ کی انتیم اچھا کے روپ میں اپنے پوروجوں کے پیچ سنتولن ندی میں اپنی رائے بکھرنے کے لئے کہا جسے اسے بھارت کی یادرہ کرنے پڑی بھارت کی یادرہ کے دوران زہرہ کا بس سے چھوٹا سا ایکسیڈن ہو گیا ویر جو ایک بھارتی وائیو سینہ کا پائلٹ ہے اسی اور زہرہ کی ملاقت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے آپ بچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں بیبے کا انتیم سنسکار پورا کرتی ہے زہرہ ویر اور زہرہ کو لہڑی کے کارن ایک دن کے لئے ایک ساتھ آنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں ایک ساتھ آ کر اپنے گاؤ لوٹنے کے لئے اسے منا لیتا ہے زہرہ ویر کے چاچا چودھری سمیر سنگھ اور اس کی چاچی سرسوتی کور سے بھی ملتی ہے ویر کو پتا چلتا ہے کہ زہرہ اس سے پیارک میں بڑھ چکی ہے لیکن کیا وہاں اس سے ہاں کہے گا یا نہیں اگلے دن ویر زہرہ اپنے ٹرین کے لئے ریلویسٹیشن جاتے ہیں اور واپس لاہور چلے جاتے ہیں قبول کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں حالانکہ اس کے ملاقات زہرہ کے منگیتر رضا شراجی سے وہی پر ہوتی ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور یہ حسوکار کرتے ہوئے کہ ایک ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے زہرہ چپ چاپ بورڈ کرتی ہے اور اسے الویدہ بھی کہتی ہے دونوں کا ہی ماننا ہے کہ وہاں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے یہاں ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر یہاں ہی آخری ملاقات ہوگی کہانی پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں گھر واپس زہرہ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ویر سے ہی پیار کرتی ہے وہ اسے ہر جگہ ویر نظر آتا ہے لیکن اس کے پریوار کا سممان رکھنا بھی اسے ضرور چاہیے اور اسے اسی لئے رضا سے شادی کرنی چاہیے ایک ایسی سادی جو اپنے پتا جہانگیر کے راجنیتی کریئر کو پھر سے اٹھانے میں کامیاب ہوگی یا پھر آگے بڑھائی گی کیونکہ اس کے پتا جہانگیر کا راجنیتی کریئر دن با دن نیچے آ رہا تھا ہر طرف سے اسے موتی کھانی پڑ رہی تھی جہاں پر اگر رضا سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر سے ایک بار جہانگیر راجنیتی میں اول آئے گا راج دھارہ کو ٹوٹا دیکھ اس کی نوکرانی دوست شبو ویر کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے دھارہ اور اس کی شادی سے پہلے ہی وہاں سے چلی جانے کے لئے کہتی ہے ویر بھارتی وائیو سینہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دھارہ کے لئے پاکستان کی یادرہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہاں پاکستان آتا ہے تو دھارہ آسووں سے گہری دوستی کر چکی تھی جس سے اس کے پتہ صدمے میں ہے اور وہاں بیمار گر گئے ویر سے دھارہ کو چھوڑنے کے لئے وینتی کرتی ہے کیونکہ جہانگیر ایک ہائی پروفائل تتھا پرتیشتیت بھیگتی ہے اور ساست خراب ہوگا یادی دھارہ ایک بھارتیاں سے پیار کرنے کی خبر اسے ملتی ہے ویر اسے انروت کا سممان کرتے ہوئے وہ ایسے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن دھارہ اسے شرمسار کر دیتی ہے رضا نے اسے بھارتیاں جاسوس ہونے کا آروپ لگاتا ہے اور اسے راجش راٹھور کے نام پر گرہ طریقے سے کیت کر لیا جاتا ہے اس دوران جس بس سے ویر کو بھارت واپر جانا تھا وہاں ایک چٹان سے نیچے گل جاتی ہے تثہ اسے ستبھی آتریوں کوئی موت ہو گئی ویر جیل میں یہ سب سنتا ہے اور اسے دھارہ کی ماس دیتی ہے